بندے ہیں ہم اس کے ہم پہ کس کا زور دوستوں آج آپ کا سواکت ہے اجے مووی چریبیو چینل پہ تو فرنس آج ہم بات کریں گے دھوم تری مووی کی فل ہندی میں اسٹوری اینڈ باکس آفیس کلیکشن اینڈ اسٹار کاشٹ کے بارے میں اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ مووی ہٹ فی تھی یا فلاپ تو فرنس دھوم تری مووی ویجے کرس آچاری دوارہ لکھت اور نردیسی 2013 کی ایک بھارتی ہندی بھاسا کی ایکشن تھلر فلم ہے جس کا نیرمان آدیت چوپڑا نے کیا ہے جنہوں نے کہانی کا ساہ لیکھن کیا تھا اس میں آمیر خان ابسیک بچن کٹرینا کائپ ادھے چوپڑا جیکی سراب اور ٹیبلیٹ ویتھل ہیں جو یہ دھوم سنکھلا کی انتیم کس تھے اور دھوم 2004 اور دھوم 2006 کی اگلی کڑی ہے تو فرنس اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سندیپ مہتا نے اور اس فلم کو لکھا ہے ویجے کرس آچاری نے اور اس کی کہانی لکھی ہے آدیت چوپڑا اور ویجے کرس آچاری نے تو فرنس اس فلم کو اتپادیت کیا ہے آدیت چوپڑا جی نے اور اس فلم کو عبنیت کرنے والے ہیں آمیر خان، ابسیک بچن، کٹرینا کائپ، ادھے چوپڑا، سدھار تنگم، جیکی سراب ٹیبریٹ ویتھل اور انڈریو وکنل تو فرنس اس فلم کا چھائنکن کیا ہے سودیپ چٹھر جی نے اور اس فلم کو سمپادیت کیا ہے ریتیس سونی نے اور اس فلم میں سنگیت دیا ہے سلیم سلیمان اور جولیس پائکیم نے گانے ہیں پریتم جی کے پروڈیکشن کمپنی ہے یہ سراج فلمز تو فرنس یہ مووی وطریت کی گئی تھی یہ سراج فلمز کے تحت تو فرنس اس مووی کو ریلیج کیا گیا تھا 20 دسمبر 2013 کو دیس بھارت بھاشا ہندی میں تو فرنس اگر ہم اس فلم کے بجٹ کی بات کریں تو اس فلم کا کل بجٹ تھا سو کروڑ اگر اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو پانسو چھپن پوائنٹ چوہتر کروڑ کا اس کا کل باکس آفیس کلیکشن ہوا تھا تو اس فلم میں افسیک بچن اور ادھے چوپڑا نائک جے اور علی کے روپ میں اپنی بھومکاؤں کو دہراتے ہیں ریلیج کیا گیا تھا اور ڈالوی ایٹ ماس سراؤنڈ راؤنڈ کے ساتھ آئی ایم اے ایکس موشن فکچرز فلم پراروپ میں ریلیج ہونے والی پہلی بھارتی فلم تھی دھوم تھری 20 دسمبر 2013 کو ریلیج ہوئی جسے سمیچکوں سے ملی چولی پرتکریاں ملی تھی اس نے دنیا بھر میں کیول دس دنوں میں چیار سو کروڑ یو یاس آر سٹھ پوائنٹ چھ بیس ملین کی کمائی کی جو اس سمیہ کی سب سے ادھک کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی تھی اسے پان سو کروڑ یو یاس پچاسی پوائنٹ تین تیس میلین کو پار کرنے والی پہلی بھارتی فلم بننے سے پہلے اس فلم کو 2014 کے بھارت انتر راشتی فلم مہت سو کے دوران بھارتی سینیما انو بھاگ میں نتی سماروں میں فردرسط کیا گیا تھا تو فینس وینہ دیری کیوئے اس فلم کی کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں تو ورسط 1990 میں سیکاگو ایلینو اس میں اقبال حارون خان یعنی کہ جے کی سراب کی سوامت والا دا گریٹ انڈین سرکس بند ہو جاتا ہے جب وہ اپنا رنڈ چکانے میں اسمرت ہوتے ہیں تو ساہر اس کا بیٹا ہے اور وینتی کرتا ہے کہ دونوں جلدی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے لیکن اقبال خارج ہو جاتا ہے اور ویسٹر آف سیکاگو کے نردی اتھچ وارن ایڈسرن کے سامنے آدم ہتیا کر لیتے ہیں اور تیس سال بعد ساہر اور آمیر خان بینگ نے اپنے پیتا کے ساتھ جو اس کا بدلہ لینے کے لیے ویسٹر آف بینگ آپ سیکاگو کی دویوین ساکھاؤں کو لوٹا ہے اور کانونل پرورتن کی سبھی پریاسوں کے باوجود سیکاگو پولیس ڈکایتی کو وفل رہتی ہے اور وہ سفلتا پوروک بھاگ نکلتا ہے ڈیٹیکٹیو، وکٹوریا، ٹیف ڈیٹ، ویتھل، ایس پی جے دچھت کو فون کرتا ہے اور افسیق بچن کو فون کرتا ہے اور اس کے ساتھی سب اسپیکٹر علی آکور فتی خان یعنی کی اودھے چوپڑا کے ماملے کو سلجھانے میں مدد کے لیے جے ساہر کو پھر سے لوٹنے کے لیے اکساتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ اس ماملے میں سامل ہے اور ایک چور ایک سوکیا ہے دوسری اور ساہر پھر سے گریٹ انڈین سرکس شروع کرتا ہے جو ایک وال کی موت کے کاران بند ہو گیا تھا یہی پر وہ اپنے سرکس میں ایک نئی کلاباج آلیا حسین یعنی کی کٹرینہ کائپ کو نیوکت کرتا ہے جو ساہر جے کے لیے ایک مخفیر کے روپ میں سامنے آتی ہے اور جے کو پیچھا کرنے کے لیے ایک لیڈ دیتی ہوئے بینک کے بارے میں جانکاری اکٹھا کرنے کا پروندھن کرتی ہے آخرکار ساہر بینک لوٹتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جے اور علی اس کا پیچھا کرتے ہیں جے ہیلی کاپٹر کی سینڈی پر لٹکے ہوئے گائب ہونے سے پہلے ساہر کے بائیں کندھے پر گولی مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ساہر کا دہ گریٹ انڈین سرکس کا ایک بڑا پریمیر ہے جس میں ان کی مہلا کلاباج آلیا کے ساتھ ایک چال ہے جس میں وہ ایک جگہ گائب ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ دکھائی دیتے ہیں سو سفل ہو جاتا ہے لیکن بات میں جے علی اور پولیس اسے چور سمجھ کر گھیر لیتے ہیں جے کا کہنا ہے کہ سمبوت بندو کی گولی کا گھاؤ ہوگا لیکن جب ساہر کی جانچ کی جاتی ہے تو اس کے سریر پر کہیں بھی کوئی شبود نہیں ہوتا ہے تب یہ پتا چلتا ہے کہ ساہر کا ایک آشٹکٹ جڑوا بھائی سمر ہے جو اس کی چال اور ڈیکیتیوں کو دور کرنی میں مدد کرتا ہے اور جے کی بندو کی گولی سے گھائل ہو گیا تھا جے کو ماملے سے نکال دیا جاتا ہے لیکن علی بدماس بن کر ساہر کے ساتھ اپرات کو ساویت کرنے کے لیے پروت ساہیت کرتا ہے جے انتتہ سمر کے بارے میں پتا لگا لیتا ہے اور ساہر کو گھیرنے کا طریقہ کھوجنے لگتا ہے سمر مانسی گروپ سے بچھپت ہونے کی کارنٹ ساہر دورہ ایک آنت میں رکھا جاتا ہے جہاں حالانکہ وہ سمر کو سپتاہ میں ایک بار باہر جانے کی انمتی دیتا ہے اور جے اپنی یوجنا کو پورا کرنے کے لیے اس دوران اس سے دوستی کرنے کا پروندھن کرتا ہے اس کے بعد جے نے ایڈسرن اور سیکاگو پولیس بیبھاگ کو اسے اور علیکی کو ماملے میں واپس سوپ دیا ہے وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ لگ بھگ تیس سال پہلے ہوئی دکھت گھٹناوں کے کارن سیکاگو کے پشمی بینک کے پرتیسود کے روپ میں لوٹا جا رہا ہے اور سبھی سے اپرادیوں کو لانے میں مدد کرنے کا انروت کرتے ہیں سمر کو اس سے پیار ہو گیا ہے سرکس میں اس کے ساتھ پرفامنس کرنے کے بعد آ لیا لیکن اسے بیان نہیں کرسپاتی اس سے بھائیوں کے بیچ دھرار پیدا ہو جاتی ہے جے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساہر کو فتح چل جاتا ہے اور جے کی انہیں روکنی کی یوجنا کو وفل کر دیتا ہے جب ساہر سمر کے ویس میں آتا ہے جے اپنی اصلی پہنچان بتاتا ہے اور اس سے سمر مانتے ہوئے اسے آتن سمرپڑ کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ انہیں نیا دے سکتا ہے جب ساہر خود کو فرکٹ کرتا ہے تو جے کو رولر کوشٹر کے ٹریک سے بان دیتا ہے وہ رولر کوشٹر کو چالو کرتا ہے لیکن علی اسے کو چلنے سے بچانے کیلئے سمیں پر پہنچ جاتا ہے وہ بھائیوں کو پکڑنے کا ایک ماتر طریقہ ڈکیتی کے دوران تین کرتا ہے ساہر اور سمر اپنی آخری بینک ٹھگیتی کو انجام دیتے ہیں اور بچ نکلتے ہیں حالانکہ آگلے دن جب وہ اس سہر سے باہر نکلتے ہیں تو جے انہیں ایک باندھ کر گھیرے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب آلیا آتی ہے تو سمر بھاگنے سے ہچکی جاتا ہے اور اسے روکنے کے لئے فینتی کرتا ہے ساہر جیسے سمر کو وکسنے کے لئے کہتے ہوئے اس کے سامنے آتمن سمرپڑ کر دیتا ہے جے مان جاتا ہے کہ لیکن ٹھیک اس کے بعد ساہر باندھ سے کودنے کا پریاس کرتا ہے سمر نے ساہر کو پکڑ لیا ہاتھ اسے جانے سے منہ کر رہا ہے ساہر سمر سے وینتی کرتا ہے نہیں تو وہ آلیا کے ساتھ کھل کر رہ سکتا ہے لیکن سمر کہتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ایک ساتھ مرنا چاہیے جلد ہی سمر اپنی پکڑ کھو دیتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے رساتھل میں گر کر مر جاتے ہیں چوری کے پرڈیام سروپ سیکاگو کا ویسٹرن بینک بند ہو جگیا ہے جبکہ آلیا کو دہ گریٹ انڈین سرکس پر کبجہ کرتے ہوئے اور سبھی اس کے لئے پردرسن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو فینس آئیے جانتے ہیں کہ اس فلم میں کس نے کونسا رول پلے کیا ہے تو آمیر خان سیدھارت کے روپ میں اپنے رول کو نبھا رہے ہیں آپسیق بچن کے روپ میں ایس پی جیدیچید مومبئی کرائیم برانچ ہیں اور آلیا حسین کے روپ میں کٹرینا قیب سمر کی پریمکہ ہیں اور ادھے چوپڑا علی اکبر فتح خان کے روپ میں ہیں جی کی سراب اکبال حارون خان ساہر اور سمر کے فتہ کے روپ میں ہیں اور ٹرویٹل ویتھل وکٹوریا ویلیمز کے روپ میں ہیں اور انڈریو بکنیل وارن ایڈسن کے روپ میں ہیں اور بکاس شریواستو ہیں تو فینس آئیے جانتے ہیں اس فلم کے اتپادن اور بکاس کے بارے میں تو اس فلم کی پرمو پھوٹوگرافی سے پہلے فلم کو بیاپک میڈیا کوریج ملا اور واکس آفیس فر جو جس سفلتاؤں کی کارنڈ پچھلی قسطوں ٹو اور دھوم کی جس سے درسک اور میڈیا کے بیج پرتیسہ پیدا ہوئی اور دو جنوری 2011 کو فچھلی دھوم فلموں کے نرماتہ آدت چوپڑا نے پشٹی کی ہے کہ دھوم سنکھلا کی تیسری قسط 2011 کے اندتک مکھ فٹوگرافی شروع کر دے گی شروعات میں نرماتہ اور مکھ کی اوہنیتہ آمیر خان کو ریلیج کرنا چاہتے تھے اور 2012 کی 크리سماس پر فلم لیکن یوجنا کو 2013 میں ایک پرارمبھک ریلیج کی تاریخ کے پچھ میں ختم کر دیا گیا تھا جو مکی روپ سے ایک پور انمان کی کارنڈ کی ایک کرسماس ریلیج ایک پوشٹ پروڈکشن سیڈول کو مجبور کرے گا جسے فلم کے لیے اچھ آوستک سترکی تقنیقتہ کو دیکھتے ہوئے پرتکول مانا گیا تھا لگ بھگ 1.25 ملین یویس 21.33 ملین دھوم ترین کے نیرمان پر خرچ کیے گئے تھے کتھی طور پر پریم چوپڑا اس پریم میں پراروپ میں ریلیج ہوئی فیچلی والی بوٹ فلموں کی سفلتاؤں کو دیکھنے کے بعد کو 3D میں ونانا چاہتے تھے حالانکہ آبینیتہ آمیر خان نے کہا کہ 3D تقنیقی میں حالانکہ آبینیتہ آمیر خان نے کہا کہ 3D تقنیقی میں بسیشتہ کی ضرورت ہے اور نردیسک دوارہ اس کے اوپیوک کی پرنام سروپ کے بارے میں آنشتی تھے اور ستمبر 2012 تک YRF ایسٹوڈیوز نے 3D میں بیفل فلم کے نرمانڈ کی گھوصلہ نہیں کی تھی اور آمیر خان کو مکھی پرتپچھی کی بھومکہ نبھانے کے لیے سائن کیا گیا تھا جبکہ اب سے ایک بچھن اور ادھے چوپڑا کو کرمسا جہ دیچھت اور علی اکبر کے روپ میں اپنی بھومکاؤں کو پناہ استعاپیت کرنے کی پوشٹی کی گئی تھی دیبکہ پاتکونڈ کو مکھی بھومکہ کے روپ میں سائن کیا گیا تھا جس میں خان کے ساتھ عوینے کیا گیا تھا لیکن دیبکہ پاتکونڈ کی سمرتن کے بعد کائٹرینا کائپ دوارہ پرسیس تھاپیت کیا گیا تھا خان نے بہلے کالا باجی کی پرنسیسی تقنیقی سیکھی اور پکرور آندولن کی ایک ویدھی سیکھی جو گتھی اور دچھتا کے ساتھ بادھاؤں کو کرنے پر کیندیت تھی جبکہ کائپ نے پیرا لگ لائیڈنگ اور پرسیچن اور گائن سب سیکھ لیا بچے نے کتھی طور پر فلم میں اپنی بھومکا کی تیاری کے لیے نو کلو اوجن کم کیا تھا ریمی سین جنونی سنگھلا کی پچھلی دو قسطوں میں اس پی جد دچھت اپسیخ بچن دوارہ نبھایا گیا کردار کی پتنی کی بھومکا نبھائی تھی جو سویٹی کا کردار نبھانے کے لیے سمپرک نہیں کیا گیا تھا حالانکہ اس نے کہا کہ اگر اسے آفر کیا جاتا تو وہ اس بھومکا کو نہیں دہراتی سنجے گڑھوی دوارہ نردیشت پہلی دو دھوم فلموں کے بپرید دھوم کی تینوں قسطوں کے لے خک بجے کرشن آچاری کو دھوم تھری کا نردیشن کرنے کے لیے انواندھت کیا گیا تھا رنڈ درسیوں کو نردیشت کرنے کے لیے اولیویاور کیلر اوور کو انواندھت کیا گیا تھا امیر خان نے ایک ساچتکار میں کہا کہ دھوم تھری میں ان کی بھومکا ان کے جیون میں اب تک کی سب سے کٹھین بھومکا ہے ایک سن درسیوں کا نردیشن کناڑ پامی سانو اور سیام کو سلنے کیا تھا آئی اے 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 ایس اے کے ساتھ ایک ساچتکار میں اب اس ایک بچے نے وقت کیا کیا کیسے دھوم تھری کا ہر کیردار مہترپون ہے اور دھوم میری فلم ہے اور میں نائک ہوں کوئی بھی اسے مجھے دور نہیں کر سکتا آپ سب سے بڑے یا سب سے بڑے ہو سکتے ہیں سب سے چھوٹا ستارہ دھوم جائے اور علی کے بارے میں ہے یہ اتنا ہی سرل ہے اگر دھوم میں جائے اور علی کے کردار نہیں ہیں تو فلم نہیں ہوگی 23 ستمبر 2013 کو فلم کی واسطوک ریلیج سے تین مہینے پہلے ڈی این اے اور انی میڈیا سماچار پرکاسنوں نے کھولا سا کیا کی آمیر خان دھوم تھری میں دھوم تھری میں دھوم تھری نبھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کی پشٹی نہیں کی فلم کی ریلیج کے سمیں ہی کی گئی تھی اس میں دھوم تھری میں بنائی گئی سنکھلا کی پہلی اور ورطوان میں ایک ماتر فلم بنا دیا جس میں پرتپاچی کی دھوری بھومکہ ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں تھا جب سنکھلا میں دھوری بھومکہ تھی کیونکہ بیپاسہ واسو کی دھوم تو میں سونالی اور مونالی کے روپ میں دھوری بھومکہ تھی لیکن انہوں نے کھان کے پاتروں کے بیپریت ایک ہی سکرین اسپینس ساجہ نہیں کیا تھا اور اس فلم کا فلم آنکن نومبر دوزار گہرہ سے شروع ہونے والا تھا افسیق بچن اور ادھے چوپڑا سے جڑے درسیوں کو پہلے سوٹ کیا گیا تھا لیکن پورب پترت تو اوکاس پر تھا اسی لئے سوٹنگ کو جنوری دوزار بارہ کے لئے استغیت کر دیا گیا تھا اپنے ٹی وی سو ستھ میں اوجیتے کے ساتھ مکہ آوینیتا آمیر کی پورب پرتبط دھتاؤں کے بارے میں جون میں فلم آنکن سیڑول کو ایک مہینے کیلئے اور استغیت کر دیا گیا تھا کیونکہ خان ایک جمناٹ کی اپنی بھونکہ کیلئے خود کو تیار کرنا چاہتے تھے خان اپنی دوزار بارہ کی فلم تلاس کے وفڑن اور پرچار پر بھی دھیان کے اندرت کرنا چاہتے تھے وینا کسی اور دیری کے جہکی سراب اور صدھارت نگم کے ساتھ فلم آنکن شروع ہوا جسے آٹھ جون دوزار بارہ کو یس راج اسٹوڈیو ممبئی میں آمیر خان کے بچپن کا کردار نبھانے والے بال کلاکار آمیر خان جسے جولائی دوزار بارہ میں چالک دل میں سامل ہوئے یس راج اسٹوڈیو میں پانچ دنوں کے لیے فلم آنکن کیا گیا اور سیکاگو اور سینکتراج امریکہ کے انحصوں میں سوٹنگ جاری رکھی خان اپسید بچن ادھے چوپڑا نے تین مہینے کا کارکرم پورا کرنے کے لیے چار اگس دوزار بارہ کو امریکہ کے لیے اڑان بھری جسے دسمبر دوزار بارہ میں بھارت آنے پر بچن نے کہا کہ فلم آنکن کا پرچاس پرتسرت بھاگ پورا ہو گیا ہے اور ممبئی میں پھر سے شروع ہوگا جسے ماچ دوزار تیرہ کے دوسرے سبتہ میں یہ بتا گیا کہ چالک دل چرموکسو کو فلم آنے کے لیے جورک اور ٹسنو سوٹجر لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا تھا فلم کی سوٹنگ آخر کار چودہ ستمبر دوزار تیرہ کو ممبئی کے ایک اپنگری اسٹوڈیو میں پوری ہوئی دھوم تری کے کلائیمیٹک درسکو سوٹجر لینڈ کے سیٹنوں میں پرسید آچر ڈیم کانٹرا ڈیم آم تور پر ورزاسکا ڈیم کے روپ میں جانا جاتا ہے میں سوٹ کیا گیا تھا یہ وہی بھاند ہے جو 1995 کی فلم گولڈن آئی کی شروعات دور میں درس لیا گیا تھا جو ایک جیم سورانڈ اسٹینٹ مین کے کودنے کے بعد ایک لوگ پری بنجی جمپنگ اسطحل بن گیا تھا اس فلم کی گھوشڑا کی گئی تھی دھوم اور دھوم ٹو کے سنگیتکار پریتم تیسری قصد کی سنگیت تیار کرنے کے لیے ایک بار پھر لوٹیں گے پہلی کی سپورٹنگ میں بتایا گیا تھا کہ سیفہالی الوارس کو دھوم ٹائٹل ٹریک کرنے کے لیے انبندیت کیا گیا تھا لیکن یہ ایک افواہ نکلی آمیر خان نے ایک بیان میں کہا کہ سیرسر ٹریک دھوم مچا دھوم سچین تین دکل کو سمرپیت ہے جو اس سمئے ون کھیڑے اسٹیڈیو میں اپنا دو سمواں اور انتیم ٹیسٹ میں کھیل رہے تھے اسے نومبر دو جار تیرہ میں آدیت چوپڑا نے نومبر دو جار تیرہ میں آدیت چوپڑا نے پورے دیش میں فلم پردرسکوں کو ایک سندیش بھیجا کہ دیجٹل ہو جاؤ یا دھوم ٹری کو چھوڑ دو بشترت بیانوں میں انہوں نے دعوہ کیا کہ دیجٹل اور UFO دیجٹل سینیما کے مادھیم سے فلموں کی ریلیج پائرے سی کو روکتی ہے کیونکہ پرنٹ وارٹر مارک اور فنگر پرنٹیڈ ہوتے ہیں اور واپس ٹریڈ کیا جا سکتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ آمطور پر فلموں کی چوری کے لیے نکل کی جاتی ہے جب ریلوں کو دیس اور بیدیس کی سینیمای گھروں میں پہنچایا جا رہا ہے دیجٹل سینیما پائرے سی پر انکوس لگتا ہے کیونکہ مارک میں ساماگری کا ریساؤس سماپت ہو جاتا ہے یہ آرثک روپ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ایک نیرماتا بہت ساری پرنٹ لاغت بچاتا ہے اس کی علاوہ ساماگری کو انکریٹ کرنے میں کافی رائٹ کی رچھا ہوتی ہے نیرماتاؤں اور بیدھرکوں کے دیجٹل پرنٹ کے دھوہراؤ کو روکتے ہوئے اور دھن کو سینیمای گھروں میں واپس بھیج کر مدد کرتے ہیں جسے IMAX کامپریشن اور یہ سراج ایکس پراروپ میں ریلیج ہونے والی پہلی اس بھارتی اسثانی بھاسا پروڈکشن ہوگی فلم کو مالکانا IMAX DMR اور ڈیجٹل ری مارشٹنگ اور تخنیکی کے ساتھ IMAX پراروپ میں ڈیجٹل روپ سی پنر اسطاپیت کیا گیا تھا اور پورے بھارت اور چنیندہ ویسویق اسثانوں میں IMAX تھریٹروں میں ریلیج کیا گیا تھا جسے دھوم تھری اور سینیما راؤن ٹیکنولوجی ڈالبی ایٹ سم کے ساتھ ریلیج کیا گیا تھا فلم کو YRF سٹیڈیو کے دیسی ایٹ موس مکس ملا جس کے مادہم سے ہنسا کے لیے 12 دسمبر 2013 کے مادہم ہنسا کے لیے بریٹس فلم پرمانین بوڑ دوارہ دھوم تھری کو 12 اے پرمان پتر دیا گیا تھا اسے فلم کو 750 اسکرین کے ساتھ بھارت میں 4500 اسکرین تمیل اور تیلگو سنسکرون سہیت ریلیج کیا گیا تھا دھوم تھری کو پسچیم بنگال میں 250 اسکرین پر ریلیج کیا گیا تھا اور دھوم تھری کے آئی میک سنسکرن کی ادھکت ٹکٹ کیمت بھارت میں 900 روپے US 15 تھی اور سینے پولیس پوڑے میں 20 دسمبر 2013 کو دھوم تھری کے 2400 میں میجوانی کر کے ایک انوٹھا ریکارڈ بنایا دھوم تھری کو گئر پارمپر بیدیش باجاروں جیسے میست پیرو جرمنی اور ملیسیا دھوم تھری 25 جولائی 2014 کو چین میں ریلیج ہونے والے تھے چین میں کسی بھارتی فلم کے لیے اب تک سب سے بڑے ریلیج تھے جس میں 400 سہروں میں 2000 سکرین پر ریلیج کی گئی تھے ہمارا ماننا ہے کہ اس فلم کے لیے کم زیادہ ہے اور یہاں تک جگیا سب بھی ہوگی آمیر خان نرمات دورہ اپنائی گئی پرچار نیتی پر فلم کا سیر سک لوگوں نے ایک ویڈیو میں جاری کیا گیا تھا اور ویڈیو کی لیے 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 ویٹس اور گٹار کا گٹھن کیا گیا تھا اور کرسماس 2013 کی ریلیج کے لیے فلم کی پشتی کی گئی لگ بھگ ایک سال پہلا وارن کنگ اور پرموشنل پوشٹر بھی جاری کیا گیا تھا اسے اگت 2013 میں وائی آر ایف نے یوٹیوب پر فلم کا ایک موشن پوشٹر جاری کیا جس میں پہلی نظر کا کھلا سا ہوا وائی ایس اور سے فتا چلتا ہے کہ سکھکاگو پولیس بل ایک بھگوڑے بائیکر کی تلاس کر رہی ہے جو پکڑے جانے سے پہلے ہی گائب ہو گیا ہے دھوم تریقہ ادھکار 750 ملین 12.8 ملین کی ریکارڈ قیمت پر بیچے گئے تھے دھوم تریقہ پہلا ٹیجر 5 ستمبر 2013 کو دوپھار 12 بجے آئی ایش ٹی فرجاری کیا گیا تھا جس کو ٹریجر نے چھے دنوں کے ویتر یوٹیوب پر چھے ملین بیوج حاصل کیے بات میں بیس دنوں میں بارہ ملین بیوج پرابط کیے اور فلم کا ٹیجر فلم سدھ دیسی رومانس کے ساتھ بھی آٹیج کیا گیا تھا جس 25 اکٹوبر کو یس راج فلم پر آدھارت ایک گیم لانچ کیا جس 99 گیم آن لائن روو ساپٹ موبائل گیم کی سہائے کمپنی دوارہ وکسی 3D گیم سیکاگو کی پریشت بھومی کے خلاف سیٹ کیا گیا تھا اور مارکیٹ سپیل اور نوکیا اسٹور پر 1 ملین کے آدھکار اس کے لانچ کے 20 دنوں کے بھیتر گیم کو وینڈوز فون مارکیٹ پلیس اور نوکیا اسٹار پر ایک ملین سی آدھیک بار ڈاؤنلوڈ کیا گیا تھا گیم کا انڈرویڈ آئی او ایس اور بلیک بیری دس سنسکرڈ 19 نومبر 2013 کو لانچ کیا گیا تھا دھوم تری گیم 19 نومبر 2013 کو لانچ ہونے سات سپتاس سے بھی کم سمی میں سب پلیٹ فارم پر 5 ملین ڈاؤنلوڈ کو پار کر گیا تھا دھوم تری مووائل گیم نے ریلیج ہونے تین مہینے کے 10 ملین ڈاؤنلوڈ کو پار کر لیا تھا تری ایٹ ٹری اکٹوبر 2013 کو آئی مائک پراروپ میں اور سات ہی یوٹیوب پر جاری کیا گیا تھا پی بی آر سینی نوم آج نے اسی دن فلم کے چنند سو کے لیے آگریم بکنگ شروع کر دی تھی جس ٹری دن کو دن میں جاری کیا گیا تھا سی ست دسمبر 2013 تک کیول 20 ملین یو یو ی 341 پوائنٹ 309 کی بکری دیکھی گئی تھی آمیر خان نے کون بنے گا کروپ دی کے سیٹ پر دھوم تری کا پرچار بھی کیا تھا پرچار عبیان میں ست ست رہ ست ادھیک پرموک برانڈو کے ساتھ گڑجوڑ سامل تھا جس میں میٹل سیمیت ایڈیت ایکشن فیگر موڈل کار کا بائک کا نیرمار گلف آئیل اور سی ایٹی بامبے ڈائنگ اور ارچی فار سٹیشنی اور دا سامل ہی لائن سوسل میسیجنگ اور اپلیکیشن 183 انی برانڈو کے ساتھ BMW موٹر آئیڈ کے ساتھ ایک بیپڑن سمجھوتا بھی کیا گیا تھا جس میں پتا چلتا ہے کہ ایک 1000 ر اور 1300 ر سپورٹ بائک فیلم میں دکھائی دیں گی دھوم تری کی ایک بیسی سکرین 19 دیس 2013 کو یس راج اسٹوڈیو میں آئیو جت کی گئی تھے دھوم تری کی ایک بیسی سکرین جس میں راج تھا گرے نے بھاگ لیا تھا اور 22 دیسمبر 2013 کو آئیو جت کی گئی تھے تو فین اس فلم کے باکس آفیس پر فلم کے پردارشن کے بعد امول نے اپنے ایک رچناتمک بیجی پن آویان پوشٹر میں فلم کو سندھانجلی دی اور پوشٹر میں دھوم تی سبدوں کو اسی ٹائپ گرافی سیلی میں دکھایا گیا تھا جس پر فلم کا لوگو چیلڈ ایوی ریڈے ایک کریپشن کے ساتھ فلم نے سبہ آجاد اور ویسیستہ والا دھوم انثم 26 دیسمبر 2013 کو ریلیز کیا گیا تھا جس چار جنوی 2014 کو فلم جون 2014 میں دھوم دا 3 گیم موبائل گیم کا سیکوی لانچ کیا گیا تھا جس کا سیر سک دھوم 3 جیٹ سوی تھا تو فنس آئیے جانتی اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دھوم 3 نے پہلے دن دنیا بھر میں 200 کروڑ US 300 کئی بیابار پرکاسن کی انسوار دھوم تھی گھریل باکس آفیس پر جب جست پرت کریہ کی ساتھ کھولی اور باکس آفیس انڈیا نے کہا کی فلم نے آسادھار شروع کی ملٹی پلیکش میں 75% اور سنگل سکرین میں 90% کی بیستتہ درج کی اور پہلے دن کا سنگر ہندی سنسکرن سی 30.9 کروڑ تھا جب کی ڈب کیے گئے تمیل اور تیلگو سنسکرن میں 30.9 کروڑ تھا جب کی ڈب کیے تمیل اور سنسکرن کو فلم کے پہلے دن کے کل سنگر نے جوانی دیوانی اور کرس تھری کے پہلے کے اچھتام گئر آوستق ادھ گھاٹن اور اچھتام ایکل دیوست کے ریکارڈ کو توڑ دیا اپنی ریلیج کے دوسرے دن اس نے 31.5 کروڑ جمع کرنا جاری رکھا اور کئی سرکیٹوں میں نے ریکارڈ اسطح پہلے سنسکرن اپنے تیسرے دن 35 35 کروڑ کی کمائی کی اور ہندی سنسکرن کو 35 کروڑ روپی اور دیا پہلے سبتہ میں 95.8 کروڑ اور آگے 7 کروڑ تمیل اور تیلگو میں جس نے سوی بھاساؤں کا آنکڑ 102 کروڑ تک لیا یہ بھارت میں 100 کروڑ تک پہنچنے والی سب سے تیج فلم بن گئی تھی اور فلم نے پہلے سومار کو 20 کروڑ پہلے سم منگل وار 21 کروڑ اور پہلے بدھوار 24 کروڑ اور پہلے گھر وار 14 کروڑ کی کمائی کی جس سے پہلے سبتہ میں کل کاروبار 144 کروڑ کی کمائی ہوئی اسی ہندی سنسکرن نے فلم کے سبھی سرکیٹ میں پہلے سبتہ نے نئے نکار بنائے اور پہلے سبتہ کے انت میں پوروی پنجاب سرکیٹ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی دوم تھری نے اپنے تمیل اور دلگو سنسکرن میں 10 کروڑ کی کمائی کی اور پہلے سبتہ میں سبھی دوم تھری نے 648 ملین کے ساتھ دوسرے تپسا کے کلیکشن کا نیا ریکارڈ بنایا اور تھری ایڈیس نے 562 ملین کے چار سال کے لمبے ریکارڈ کو توڑ دیا فلم نے اپنے تیسرے سبتہ میں لگ بھگ 12 کروڑ اور تیسرے سو مار کو دو کروڑ کا سنگ کی اس نے اپنے تیسرے سبتہ میں لگ بھگ 17.3 کروڑ کی کمائی کی اور 3 سبتہ کے ہندی سنسکرن کو ملا کر لگ بھگ 256 کروڑ کر دیا تھا ہندی سنسکرن میں 211 کروڑ کے انتیم گھرے لو نیٹ کے ساتھ 9 سبتہ تک تریٹر میں چلا دھوم تری نے اپنے تمیل اور تیلگو سنسکرن سے لگ بھگ 12.5 کروڑ کمائے اور اس کے سنگرہ میں 97 کروڑ نیٹ بھارت میں سنگل سکرین سے تھا دھوم تری نے ممبئی چھتر کو چھوڑ کر گھرے لو باجار میں سبتہ سبتہ میں 10.32 ملین امیرکی ڈالر کی کمائے کی لگ بھگ سبی چھتر میں ایک بھارتی فلم کی لیے نی ریکار اس تھا پیت کی دھوم تری نے بیدی سی باجار میں کل کاروبار 107 کروڑ 18.26 ملین کی کمائے کی دھوم تری امریکہ کناڈا بریٹین کھاڑی اور آشٹیلیا اور نیو جی لنڈ میں سب سے ادھک کمائے کرنے والی بھارتی فلم بن گئی تھی اس فلم نے 11 دنوں میں یونائٹی کنگڈم میں 2 ملین 3.13 ملین امریکی ڈالر سے ادھک کمائے کی اور 2708 کی سکل کمائے کے ساتھ یوکے میں سب سے زیادہ کمائے کرنے والی ہندی فلم بن گئی تھی بھاسا کی فلم بن گئی اور فلم نے سینک رج امریکہ اور کناڈ میں اپنے پہلے سبتہ میں 3 کروڑ 42 لاک 3508 روپے کا کل سنگرہ کیا تھا جسے 204.9 ملین کی کمائے کی دون تھی نے 10 دنوں میں انتر راشتی اسطر پر 20.5 ملین امریکی ڈالر امریکی ڈالر کی کمائی کی اور انتر راشتی باجاروں میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن کے لئے 3 ایڈیٹ کے ریکارڈ کو فار کر دیا تھا دون تری نے پاکستانی فلم وار کے پیچھلے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے پاکستان میں ایک نیا اوپننگ ریکارڈ دون تری نے نیپال میں باکست آفیس پر 6 کرون کی کمائی کرنے والی فہلی فلم بن گئی تھی نیپال کے اس تھانی فلم نیرمات کے روپ میں دون تری دمدار پردرسن کے کارن انہیں اپنی ہی فلم کو ریلیج کو تین سفتہ کیلئے ٹالنا پڑا تھا دون چین میں یہ فلم بھارت اور انبیدیسی باجاروں میں فلم کی ریلیج کی آٹھ مہینے باد 25 جولائی 2014 کو چین میں ریلیج ہوئی تھی دون تری کتھی طور پر تین دس کو سی آدhik سمئے میں چین میں بولی ووڈ فلم کے لیے سب سے وڑی ریلیج تھی فلم نے 400 چین سہروں میں 2000 اسکریون پر شروعات کی ریلیج ہو نیو نمبر پر چین سی پر دس چارٹ میں پرویش کیا اور اس ستارے دی اور کہا ہے کل ملا کر دھون تری ایک تھوس منورنجک فلم ہے جو رویے اور اسٹار پاور سے بھری ہوئی ہے جو سنکھلا کے پر سنکھلہ اور آدھik کے لیے لار ٹپکا دے گی دا ڈیلی بھاس کرنے بھی اس میں سے 5 میں چار اسٹار دی ہیں اور خان کے پردرسن کے پرسن سا کرتی ہوئی آخوار نے لکھا ہے کہ پوری فلم خان کے کندو پٹی کی ہوئی ہے اور یہ کہنا آدھ سویوکتو نہیں ہوگی کہ وہ تین گھنٹے اکیلے پکڑنے کے لئے پریابت مجبوط ہیں فلم کو پانچ میں سے چار ستارے دی ہیں اور کہ یہ ساندار اور راستی ہے کوئی موہی کے موہر بسو ٹائنس آف ہنڈیا کی سری جان مطرہ داس نے فلم کو پانچ میں سے چار ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ دھوم تری آپ کو ہساتا ہے یہاں تک گھوستا بھی ہے اور جی نیوچ کی اپرنا موڈی نے فلم کو پانچ میں سے چار ستار دی ہیں اور ٹپڑی کی ہے کہ دھوم تری ایک آدھنک تکنیقی سے آم طور پر بالی بود کی بدلہ لینے والی گادھا دینے والی کا پربندھن کرتی ہے ڈیلی نیوچ اینالیس کی سریتہ ای تاور نے بھی چار اشتار دی اور ٹپڑی کی ہے جو ہندی سکرین پر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا دھوم تری انٹرٹین سبد کو سب سے بھابی طریقے سے پنر پر بھاسیت کرتا ہے دوسری اور ڈی ٹی وی کے سیبل چرڑ جی نے اسے پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور کہا سکنیا ورمہ نے اسے پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ دھوم تری اپنے نویندم ستارے کے روپ میں تیج ترار آمیر خان کو سامل کر کے رومانچ اور بیب میں اپا بیب کا پرمپرہ کو جاری رکھتا ہے اور پرتی پچھی فلم فیر کے رچیت گپتا نے اسے پانچ میں سے تین ستارے کی ریٹنگ دی ہے حالان کہ انہوں نے اسے سلیک لکنگ فلم کا لیول دیا انہوں نے محسوس کیا بل انہیں چلا رہا ہے کہانی رساطل بندوں پر تیجر ہندوستان ٹائمز کی انتما چوپڑا نے فلم کو تین اسٹار دی اور تیسری قسط پہلے دو کی تل میں بڑی اور ادھک فلٹ بھاری ہے بیجنیس اسٹرینڈرڈ اور سنڈی کیٹیڈ انڈو ایسیان نیو سرویس ریویو نے بھی اسے تین اسٹار دی اور لکنگ دھوم تری ایک پیچیدہ کام ہے پتلا کومل سمار اور سوچم اور پھر راجیو مسند نے فلم کو پانچ میں سی ڈھائی اسٹار دی اور کہا ہے دھوم ایک سوچم رنجک پتان کرنے میں اسم ترتا کے کارن نیرہ سے انہوں نے فلم کو ہیمی ایکٹنگ کی اور ریلیج ڈیالوگ کی سلوپلی سیکرڈ سینڈویچ کے روپ میں ورنیت کیا جس میں پچھلی فلم کے رومانچ کا آبھاو تھا اور ریڈفی کے راجہ سین نے پانچ میں سے ڈیڑھ ستارے دی ہیں اور خلنائے کی منصہ اور یان یوگ کی پیچھا درسیوں کو آلوچنہ کرتے ہوئے جو ورث اور بری طرح سے سمپاد دیتے دونوں نے انہوں نے انڈین سیٹ ویسال بی دیسی اس تھانوں کی پرسنسہ کی انہوں نے فلم کو کلپنا کی اور مطادھکار کی تھاکان دونوں کا سکار پایا گپتہ نے یہ بھی محسوس کیا کھان میں کھلنائے کے لیے بی دیسی اس تھانوں کی پرسنسہ کی انہوں نے فلم کو کلپنا کی کمی اور مطادھکار کی تھاکان دونوں کا سکار پایا گپتہ نے یہ بھی محسوس کیا کھان میں کھلنائے کے لیے آوستق سیکسی بیڈرنیس کی کمی تھی اور انہوں نے قائب کی نیوم تن بھویم کا کا اولے کیا اور انڈیا ٹوڈے کی روہت کھلانی نے دھوم تری کی بھری آلوچنہ کی اور اسے پانچ میں سے دو اسٹار دی اور اس قائمیوں میں بھرا اتسیر اور ایک اور ڈوج جو ہر سمیں اچھی طرح سے فٹ نہیں ہوتا کہا کہ انہوں نے پایا کی فلم ایک ماتر ریڈی مینگ کارک ہے اور یہ اپنے بیدیتھی اسطانوں اور بیسیس پراباؤں کی کارن ایک درسی اپچار تھا دا اسپریش ٹیوون کے راپک محمود نے فلم کو پانچ میں سے ڈیڑھ ستارے کا درجہ دیا ہے ون لائنز کے اور ڈوج ٹھیک سے جڑے کارن اور پراباؤ سنگھلا کی کمی اور اور دا ٹاپ ایکشن سیکوینس پر دھیان کیندیت کیا ہے وہ ویلڈ اپ ٹو ناثن ٹو ناثن روپ سے مہت پون انہوں نے بیسیس روپ سے امنیتاؤں کے پردرسن کی آلوچ نہ کی کہ محمود نے چھوٹے سمات کے ساتھ کائپ کو آئی کائن ڈی کہا اور محسوس کیا کہ خان نے سائد ان کے کائریئر کا سب سے خراب پردرسن کیا ہے اور اس فلم کو بیدی سی فلم سمیچکوں سے پرسند سائے ملی اور سمیچھا اگریگیٹر راتن ٹامیٹو جو نے فلم کو 18 آلوچ کی سمیچھاؤں کی آدھار پر 6.91 کی ریٹنگ دی اور اوسط ریٹنگ کے ساتھ 72% کا سکوڑ دیا اور ویرائیٹی کے ڈیویڈ چوٹ کو کائیمرہ ورکر اور ایکشن رنٹ اور آمیر خان کا پردرسن پرسند آیا آچاری کا کائیمرہ کلاکاروں کے ساتھ ناشتہ اور پرتیت ہوتا اونچ اڈان والی کلاباجی اور ساندار آمیر خان پردرسن تیسری پرابیشتی پر حاوی ہے بالی بوٹ کی سب سے بڑی ایکشن فرنچ آجی سیکاگو سن ٹائم کے انسار دھومتری بھیڑ سکدائک لوک لبھاون کی رایا ہے جو پیچھا بینک کیمپرس جادو کے کرتیوں اور گیت نت سنخیاؤں کے تماسے کی روپ میں منورنجر کرتا ہے مانتائیں ہیں ایک بھارتی ہندی بھاسا کی ایکشن تھلر فلم ہے جس کا نیرمان آدیت چوپڑا نے کیا ہے جنہوں نے کہانی کا سہ لیکھن کیا تھا اس میں آمیر خان اب سیک بچن کٹینا کیپ چوپڑا چوپڑا سدھار تنگم جہکی سراب ٹیبریٹ ویتھل اور انڈریو وکنل تو فنس اس فلم کا چھائنکن کیا ہے سودیر چٹھر جی نے اور اس فلم کو سمپادیت کیا ہے ریتے سونی نے اور اس فلم میں سنگیت دیا ہے سلیم سلیمان اور جولیس پائکی ام نے گانے ہیں کو دیش بھارت بھاشا ہندی میں تو فنس اگر ہم اس فلم کے بجٹ تھا سو کروڑ اگر اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو پانسو چھپن پوئنٹ چوہتر کرنو کا اس کا باکس آفیس کلیکشن ہوا تھا تو اس فلم میں افسیق بچن اور ادھے راؤنڈ راؤنڈ کے ساتھ IMAX Motion Pictures فلم پراروپ میں ریلیج ہونے والی فہلی بھارتی فلم تھی دھوم تھی 20 دسمبر 2013 کو ریلیج ہوئی جسے سمیچکوں سے ملی چلی پرتکریا ملی تھی اس نے دنیا بھر میں کیول دس دنوں میں 400 کروڑ US 68.26 ملین کی بھارتی فلم بننے سے پہلے اس فلم کو 2014 کے بھارت انتر راشتی فلم مہت سو کے دوران بھارتی سینیما انو بھارتی سماروں میں فردرسط کیا گیا تھا تو فینس وینا دیری کی اس فلم کی کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں تو ورس 1990 میں سیکاگو ایلینو اس میں ساہیر اس کا بیٹا ہے اور وینتی کرتا ہے کہ دونوں جلدی ایک دوسری سے دور ہو جائیں گے لیکن اقبال خارج ہو جاتا ہے اور ویشتر آپ سیکاگو کے نردی اتھ وارن ایڈسرن کے سامنے آرط مہتی کر لیتے ہیں اور 23 سال بعد ساہیر اور آمیر خان بائنگ نے اپنے پیتا کے ساتھ جو اس کا بدلہ لینے کے لیے ویشتر آف بائنگ آف سیکاگو کی دویوین ساکھاؤں کو لوٹا ہے اور کانون پرورتن کی سبھی پریاسوں کے باوجود سیکاگو پولیس ڈکہتی کو ویفل کرنے میں ویفل رہتی ہے اور وہ سفلتہ پوروک بھاگ نکلتا ہے ڈیٹیکٹیو وکٹوریا ٹیف ڈیٹ ویتھل ایس پی جی دیچھت کو فون کرتا ہے اور افسی بچن کو فون کرتا ہے اور اس کے ساتھ سب اسپیکٹر علی آکور فتی خان یعنی اوڈے چوپڑا کے ماملے کو سلجھانے میں مدد کے لیے جی ساہیر کو پھر سے لوٹنے کے لیے اکساتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ اس ماملے میں سامل ہے اور ایک چور ایک سوکیا ہے دوسری اور ساہیر پھر سے گریٹ انڈین سرکس شروع کرتا ہے جو ایک وال کی موت کے کارن بند ہو گیا تھا یہ پر وہ اپنے سرکس میں ایک کے لیے ایک لیڈ دیتی ہوئے بینک کے بارے میں جانکار کرنی کا پروندھن کرتی ہے آخر ساہیر بینک لوٹتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جے اور علی اس کا پیچھا کرتے ہیں جے ہیلی کاپٹر کی سینڈی پر لٹکے ہوئے گائب ہونے ساہیر کے جگہ گائب ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ دکھائی دیتی ہیں سو سفل ہو جاتا ہے لیکن بات میں جے علی اور پولیس اسے چور سمجھ کر گھیر لیتی ہیں جے کا کہنا ہے کہ سمبوت بندو کی گولی کا گھاؤ ہوگا لیکن جب ساہیر کی جانچ کی جاتی ہے تو اس کے دکھائی کو دور کرنی میں مدد کرتا ہے اور جے کی بندو کی گولی سے گھائل ہو گیا تھا جے کو ماملے سے نکال دیا جاتا ہے لیکن علی بدماس بن کر ساہیر کے ساتھ اپرات کو ساویت کرنے کے لیے پروت ساہیر کرتا ہے جے انتتہ سمر کے بارے پتا کو سپتاہ میں ایک بار باہر جانے کی انمتی دیتا ہے اور جے اپنے یوجنہ کو پورا کرنے کے لیے اس دوران اس سے دوستی کرنے کا پروندھن کرتا ہے اس کے بعد جے نے ایڈ سرن اور سیکاگو پولیس بیبھاگ کو اسے اور علیکی کو ماملے میں واپس سوپ دیا ہے وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ لگ بھگ تیس سال پہلے ہوئی دکھت گھٹنا کے کارن سیکاگو کے پشمی بینک کے پرتی سوط کے روپ میں لوٹا جا رہا ہے اور سب سب اپرادیوں کو لانے مدد کرنے کا انرود کرتے ہیں سمر کو اس سے پیار ہو گیا ہے سرکس میں اس کے ساتھ پرپارمنس کرنے کے بعد آ لیا لیکن اسے بیان نہیں کر پاتی اس سے بھائیوں کے بیچ دھرار پیدا ہو جاتی ہے جے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساہر کو فتح چل جاتا ہے اور جے کی انہیں روکنی کی یوجنا کو ویفل کر دیتا ہے جب ساہر سمر کے ویس میں آتا ہے جے اپنی اصلی پہنچان بتاتا ہے اور اسے سمر مانتے ہوئے اسے آدم سمر پڑ کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ انہیں نیایت دے سکتا ہے جب ساہر خود کو فرکٹ کرتا ہے تو جے کو رولر کوشٹر کے ٹریک سے بان دیتا ہے وہ رولر کوشٹر کو چالو کرتا ہے لیکن علی اسے کو چلنے سے بچانے کیلئے سمیں پر پہنچ جاتا ہے وہ بھائیوں کو پکڑنے کا ایک ماتر طریقہ ڈکیتی کے دوران تین کرتا ہے ساہر اور سمر اپنی آخری بینک ڈکیتی کو انجام دیتے ہیں اور بچ نکلتے ہیں حالانکہ آگلے دن جب وہ سہر سے باہر نکلتے ہیں تو جب انہیں ایک باند کر گھیرے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب آلیا آتی ہے تو سمر بھاگنے سے ہچ کچ جاتا ہے اور اسے روکنے کیلئے فینتی کرتا ہے ساہر نے ساہر کو پکڑ لیا ہاتھ اسے جانے سے منہ کر رہا ہے ساہر سمر سے ونتی کرتا ہے نہیں تو وہ آلیا کے ساتھ کھل کر رہ سکتا ہے لیکن سمر کہتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ایک ساتھ مرنا چاہیے جلد ہی سمر اپنی پکڑ کھو دیتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے رساتھل میں گر کر مر جاتے ہیں چوری کے پردیام شروع سکھ سکھ آگو کا ویش بینک بند ہو جگیا ہے جبکہ آلیا کو دہ گریٹ انڈیان سرکس پر کبجہ کرتے ہوئے اور سبھی اس کے لئے پردرسن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو فینس آئیے جانتے ہیں کہ اس فلم میں کس نے کون سا رول پلے کیا ہے تو آمیر خان سیدھارت کے روپ میں اپنے رول کو نبھا رہے ہیں آپ سیخ بچن کے روپ میں ممبئی کرائیم برانچ ہیں اور آلیا حسین کی روپ میں وکٹوریا ویلیمز کے روپ میں ہیں اور اینڈریو بکنیل وارن ایڈسن کے روپ میں ہیں اور بکاس شری واسطو ہیں تو فینس آئیے جانتے ہیں اس فلم کے اتبادن اور بکاس کے بارے میں تو اس فلم کی پرمو پھوٹوگرافی سے پہلے فلم کو بیعاپک میڈیا کوریج ملا اور دو جنوری 2011 کو فچلی دھوم فلموں کے نیرماتا آدیت چوپڑا نے پشتی کی ہے کہ دھوم سنکھلا کی تیسری قیسط 2011 کے اند تک مک فوٹوگرافی شروع کر دے گی شروعات میں نیرماتا اور مک کی اوینیتہ آمیر خان کو ریلیج کرنا چاہتے تھے اور 2012 کی کی ایک پوشٹ پروڈکشن سیڈول کو مجبور کرے گا جسے فلم کے لیے اوچ آوستک ستر کی تقنیق تا کو دیکھتے ہوئے پرتی کول مانا گیا تھا لگ بھگ 1.25 ملین 21.33 ملین دھوم ترین کے نیرمات پر خرچ کیے گئے تھے کتھی طور پر پر پرم آمیر خان نے کہ 3D تقنیق میں حالا کی آمیر خان نے کہ 3D تقنیق میں بسیشتہ کی ضرورت ہے اور نردیش دورہ اس کے اوپیوب کی پرنام سروپ کے بارے میں آنش چیت تھے اور ستمبر 2012 تک YRF Studio نے 3D میں بفل فلم کے نیرمان کی گھوست نہیں کی تھی اور آمیر خان کو مکھ پرت پچھی کی بھوم کا نبھانے کے لیے سائن کیا گیا تھا جبکی اب سیکھ بچھن اور ادھے چوپڑا کو کرمس جہ دیشت اور علی اکبر کے روپ میں دیبکا پات کونڈ کو مکھ بھوم کے روپ میں سائن کیا گیا تھا جس میں خان کے ساتھ ابھی نے کیا گیا تھا لیکن دیبکا پات کونڈ کی سمرت کے بعد کٹری نا کیف دوارہ پرشیز تاپیت کیا گیا تھا خان نے بیلے کالا باجی کی پرنسیسی تقنیقی سیکھی اور پکرور آندولن کی ایک ویدھی سیکھی جو گتھی اور دچھتا کے ساتھ بادھاؤں کو بات چیت کرنے پر کین دیت تھی جب کی کیف نے پیرا لگ لائی ڈنگ اور پرشی اور گائن سب سیکھ لیا بچے نے کتھی طور پر پھل میں اپنی بھوہم کی تیاری کے لیے نو کلو اجن کم کیا تھا ریمی سین جنون سنکلہ کی پچھلی دو قسطوں میں اس پی ج دیچ اب سیک بچن دوارہ نبھایا گیا کردار کی پتنی کی بھوہم کا نبھائی تھی جو سویٹی کا کردار نبھانے کے لیے سمپرک نہیں کیا گیا تھا حالانکہ اس نے کہا کہ اگر اسے آفر کیا جاتا تو وہ اس بھوہم کا نہیں سنجے گڑوی دوارہ نردیشت پہلی دو دھوم فلموں کے بپرید دھوم کی تینوں قسطوں کے لے بجے کرشن آچاری کو دھوم تھی کا نردیشت کرنے کے لیے انواندھت کیا گیا تھا رنڈ درسیوں کو نردیشت کرنے کے لیے اولیویا ور کیلر اور کو انواندھت کیا گیا تھا آمیر خان نے ایک ساچھت کار میں کہا دھوم تھی میں ان کی بھون کا ان کے جیون میں اب تک کی سب سی کٹھین بھون کا ہے ایک سند درسیوں کا نردیشت کناڑ پامی سانو اور سیام کو سلنے کیا تھا آئی اے 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 ایس کے ساتھ ایک ساچھت کوئی بھی اسے مجھے دور نہیں کر سکتا آپ سب سے بڑے یا سب سے بڑے ہو سکتے ہیں سب سے چھوٹا ستارہ دھوم جائے اور علی کے بارے میں ہے یہ اتنا ہی سرل ہے اگر دھوم میں جائے اور علی کے کردار نہیں ہے تو فلم نہیں ہوگی 23 ستمبر 2013 کو فلم کی واسطوک ریلیز سے تین مہینے پہلے ڈی این اے اور انی میڈیا سماشیار پرکاس نو نی کھول آسا کیا کہ آمیر خان دھوم تھری میں دھوری بھوم کا نبھاس سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کی پشتی نہیں کی دھوری بھوم کا کی پشتی فلم کی ریلیز کی سمیں ہی کی گئی تھی اس میں دھوم تھری میں بنائی گئی سنکھلا کی پہلی اور ورطوان میں ایک ماتر فلم بنا دیا جس میں پرتی پچی دھوری بھوم کا ہے حالان یہ پہلی بار نہیں تھا جب سنکھلا میں دھوری بھوم کا تھی کیونکہ بیپاس سونالی اور مونالی کے روپ میں دھوری بھوم تھی لیکن انہوں نے کھان کے پاتروں کے بیپریت ایک ہی اسکرین اسپین ساجہ نہیں کیا تھا اور اس فلم کا فلم آنکن نومبر 2011 سے شروع ہونے والا تھا افسیق بچن اور ادھے چوپڑا سے جڑی درسیوں کو پہلی سوٹ کیا گیا تھا لیکن مکہ آوینیتا آمیر کی پور پرتی بدھتا وں کے بارے جون میں فلم آنکن سیڑول کو ایک مہینی کیلئے اور استغیط کر دیا گیا تھا کیونکہ خان ایک جیمناٹ کی اپنی بھونکہ کیلئے خود کو تیار کرنا چاہتے تھے خان اپنی 2012 کی فلم تلاس کے وفردن اور پرچار پر بھی دھیان کے اندرت کرنا چاہتے تھے وینا کسی اور دیری کے جی سراب اور سدھارت نگم کے ساتھ فلم آنکن شروع ہوا جسے آٹھ جون 2012 کو یس راج اسٹوڈیو ممبئی میں آمیر خان کے بچپن کا کردار نبھانے والے بال کلاکار آمیر خان جسے جولائی 2012 میں چالک دل میں سامل ہوئے یس راج اسٹوڈیو میں پانچ دنوں کے لئے فلم آنکن کیا گیا اور سیکاگو اور سینکت راج امریکہ کے ان حصہ میں سوٹنگ جاری رکھی خان افس بچن ادھے چوپڑا نے تین مہینے کا کارکرم پورا کرنے کے لئے چار اگست 2012 کو امریکہ کے لئے اڈان بھری جسے دسمبر 2012 میں بھارت آنے پر بچن نے کہا کہ فلم آنکن کا پرچاس پرتس بھاگ پورا ہو گیا ہے اور ممبئی میں پھر شروع ہو گا اسے مارج 2013 کے دوسرے سبتہ میں یہ بتا گیا کہ چالک دل چرموک کو فلم آنے کے لئے جورک اور ٹسنو سوٹجر لینڈ کے لئے روانہ ہو گیا تھا فلم کی سوٹنگ آخر 14 ستمبر 2013 کو ممبئی کے ایک اپنگری سٹوڈیو میں پوری ہو دھوم تری کلائی میٹک درس کو سوٹجر لینڈ کے سیٹنوں میں پرسید آچر ڈیم کانٹرا ڈیم آم طور پر ورز آسکا ڈیم کے روپ میں جانا جاتا ہے میں سوٹ کیا گیا تھا یہ وہی باند ہے جو 1995 کے فلم golden آئی کی شروعات دور میں درس لیا گیا تھا جو ایک جیم سوران اسٹینٹ مین کے کودن کے بعد ایک لوگ پری بن جی جم پنگ اس پلن کی گئی تھی دھوم اور دھوم ٹو کے سنگیت کار پریتم تیسری قصد کی سنگیت تیار کرنے کے لیے ایک بار پھر لوٹیں گے پہلے کی سپورٹنگ میں بتایا گیا تھا کہ سیفالی الوارس کو دھوم ٹائٹل ٹریک کرنے کے لیے انوبند کیا گیا تھا لیکن یہ افواہ نکلی آمیر خان نے ایک بیان میں کہا کہ سیر سر ٹریک دھوم مچا دھوم سچین تین دکل کو سمر پیت ہے جو اس سمیں ون کھیڑے اسٹیڈی میں اپنا دو سمیں اور انتیم ٹیسٹ مائز کھیل رہے تھے اسے نومبر 2013 میں آدیت چوپڑا نے پورے دیش میں پردرس کو ایک سندیش بھیجا کہ دھوم تری کو چھوڑ دو بشترط بیانوں میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ دیجٹل اور UFO دیجٹل سینیما کے مادھیم سے فلموں کی ریلیج پائرے سی کو روکتی ہے کیونکہ پرنٹ وارٹر مارک اور فنگر پرنٹیڈ ہوتے ہیں اور واپس ٹریڈ کیا جا سکتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ آم طور پر فلموں کی چوری کے لیے پائرے سی پر انکوس لگتا ہے کیونکہ مارک میں سامگری کا ریساؤس سماؤ ہو جاتا ہے یہ آرث روپ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ایک نیرمات بہت ساری پرنٹ لاغت بچاتا ہے اس کی علاوہ سامگری کو انکریٹ کرنے میں کافی رائٹ کی رچھا ہوتی نیرمات اور بیترکوں کے ڈیجیٹل پرنٹ کے دھوہراؤ کو روکتے ہوئے اور دھن کو سینیمائی گھروں میں واپس بھیج کر مدد کرتے ہیں جسے IMAX کامپریشن اور یس راج فلم نے گھنس راکی کی دھوم 3 IMAX پراروپ میں ریلیج ہونے پہلی اس بھارتی اسثانی بھاسا پروڈکشن ہوگی فلم کو مالکانا IMAX DMR اور ڈیجیٹل ری ماری شٹنگ اور تخنیقی کے ساتھ IMAX پراروپ میں ڈیجیٹل روپ سی پنر اسطاپیت کیا گیا تھا اور پورے بھارت اور چنند آ ویس سویق اسثانوں میں IMAX تھریٹروں میں ریلیج کیا گیا تھا جسے دھوم تھری اور سینیما راؤن ٹیکنولوجی ڈالبی ایٹ سم کی ساتھ ریلیج کیا گیا تھا فلم کو YRF اسٹیڈیو کے دیسی ایٹ موس مکس ملا جس کے مادھیم سے ہنسا کے لیے 12 دسمبر 2013 کے مادھیم ہنسا کے لیے بریٹس فلم پرمان ان بور دوارہ دھوم تھری کو 12 اے پرمان پتر دیا گیا تھا اسے فلم کو 750 اسکرین کے ساتھ بھارت میں 4500 اسکرین تمیل اور تیلگو سنسکرن سہیت ریلیج کیا گیا تھا دھوم تھری کو پسچیم بنگال میں 250 اسکرین پر ریلیج کیا تھا اور دھوم تھری کے آئی میک سنسکرن کی ادھکت ٹکٹ کیمت بھارت میں 900 روپے US 15 تھی اور سینے پولیس پوڑے میں 20 دسمبر 2013 کو دھوم تھری کے 2400 میں میجوانی کر کے ایک انوٹھا ریکارڈ بنایا دھوم تھری کو گئر پارمپرک بیدیش باجاروں جیسے مست پیرو جرمنی اور ملیسیا دھوم تھری 25 جولائی 2014 کو چین میں ریلیج ہونے والی تھی یہ چین میں کسی بھارتی فلم کے لیے اب تک کی سب سے بڑے ریلیج تھی جس میں 400 سہروں میں 2000 اسکرین پر ریلیج کی گئی تھے ہمارا ماننا ہے کہ اس فلم کے لئے کم زیادہ ہے اور یہاں تک جگیا سب بھی ہوگی آمیر خان نرمات دورہ اپنائی گئی پرچار نیتی پر فلم کا سیر سک لوگوں نے ایک ویڈیو میں جاری کیا گیا تھا جس میں فلم کی موکی بھومکاؤں کو سرے دی گیا تھا اور ویڈیو کی لیے لیبد ویڈ ایلیکٹک گٹار کا گٹھن کیا گیا تھا اور کرسماس 2012 کو ایس راج فلم کے یوٹیوب چینل کے مادہم سے ریلیج کیا گیا تھا جس سے کرسماس 2013 کی ریلیج کیلئے فلم کی پوشتی کی گئی لگ بھگ ایک سال پہلے پہلا وارن کینگ اور پرموشنل پوشٹر بھی جاری کیا گیا تھا اسے اگت 2013 میں وائی آر ایف نے یوٹیوب پر فلم کا ایک موشن پوشٹر جاری کیا جس میں پہلی نظر کا کھلا سا ہوا اور آمیر خارن کو ایک اونچی امارت کے اندر چھپے ہوئے چہرے کے ساتھ ایک کانچ کر رہی ہے جو پکڑے جانے سے پہلے ہی گائب ہو گیا ہے دھوم تری کے ادھیکار 750 ملین 12.8 ملین کی ریکارڈ قیمت پر بینچے گئے تھے دھوم تری کا پہلا ٹیجر 5 ستمبر 2013 کو دو پھار 12 بجے آئی ایش ٹی فرجاری کیا گیا تھا جس کو ٹیجر نے 6 دنوں کے ویتر یوٹیو پر 6 ملین بیوج حاصل کیے بعد 20 دنوں میں 12 ملین بیوج پرابط کیے اور فلم کا ٹیجر فلم سدھ دیسی رومانس کے ساتھ بھی آٹیج کیا گیا تھا جس 25 اکٹوبر کو یس راج فلم بیڈو چھ فون کے لیے فلم پر آدھارت ایک گیم لانچ کیا جس 99 گیم آن لائن رو و ساپٹ موبائل گیم کی سہائے کمپنی دوارہ وکسی 3D گیم سیکاگو کی پریشت بھومی کے خلاف سیٹ کیا گیا تھا اور آمیر خان دوارہ نبھائے گئے چرطر دوارہ ڈاکی تی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کے لانچ کے 20 دنوں کے بھیتر گیم کو وینڈوز فون مارکیٹ سپیل اور نوکیا اسٹور پر 1 ملین کے آدھکار اس کے لانچ کے 20 دنوں کے بھیتر گیم کو وینڈوز فون مارکیٹ پلیس اور نوکیا اسٹار پر ایک ملین سے ادھیک بار ڈاؤنلوڈ کیا گیا تھا گیم کا انڈرویڈ آئی او ایس اور بلیک بیری دس سنسکرڈ 19 نومبر 2013 کو لانچ کیا گیا تھا دھوم تری گیم 19 نومبر 2013 کو لانچ ہونے سات سبت سب سب پلیٹ فارم پر 5 ملین ڈاؤنلوڈ کو پار کر گیا تھا دھوم تری مووائل گیم نے ریلیج ہونے کے تین مہینے کے بھی تر 10 ملین ڈاؤنلوڈ کو فار کر لیا تھا تری ایس ایس اکٹوبر 2013 کو آئی مائکس پراروپ میں اور سات ہی یوٹیوب پر جاری کیا گیا تھا پی بی آر سنیم آج نے دن فلم کے چنند سو کے لیے آگری بکنگ شروع کر دی تھی جس ٹری لر کو دن میں جاری کیا گیا تھا ست 17 دسمبر 2013 تک کیول 20 ملین یوی 341 point 309 کی بکری دیکھی گئی تھی آمیر خان نے کون بنے گا کروڑ پردی کے سیٹ پر دھون تری کا پرچار بھی کیا تھا پرچار عبیان 17 سی آدھیک پرموخ برانڈو کے ساتھ گر جوڑ سامل تھا جس میں میٹل سیمیت ایڈیت ایکشن فیگر موڈل کار کا بائک کا نیرمار گلف آئیل اور سی ایٹی بامبے BMW موٹر آئیڈ کے ساتھ ایک بیپڑن سمجھوتا بھی کیا گیا تھا جس میں پتا چلتا ہے کہ ایک 1600 اور 1300 سپورٹ بائک فیلم میں دکھائی دیں گی دھوم تری کی ایک بیسی سکریننگ 19 دیسمبر 2013 کو یس راج سٹیڈیو میں آئیو جت کی گئی تھی دھوم تری کو آئیو جت کی گئی تھی تو فین اس فیلم کے باکس آفیس پر فیلم کے پردرشن کے بعد امول نے اپنے ایک رچناتمک بیجی پن آویان پوشٹر میں فیلم کو سندھانجلی دی اور پوشٹر میں دھوم تی سبدوں کو اسی ٹائپ گرافی سیلی میں دکھا گیا تھا 26 دسمبر 2013 کو ریلیز کیا گیا تھا 4 جنوی 2014 کو فیلم جون 2014 میں دھوم دا 3 گیم مووائل گیم کا سیکو لانچ کیا گیا تھا جس کا سیر سک دھوم تی جیٹ سویڈ تھا تو فین آئیے جانتے اس فیلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دھوم تھری نے اپنے پہلے دن دنیا بھر میں 200 کروڑ US 300 کئی بیاپار پرکاسن کی انسوار دھوم تھری گھریلو باکس آفیس پر جواج پرتکریا کی ساتھ کھولی اور باکس آفیس انڈیا نے کہا کی فیلم نے آسادھار شروع کی ملٹی پلیکش میں 75% اور سنگل اسکرین میں 90% کی بیستت درج کی اور پہلے دن کا سنگر ہندی سنسکرن سے 30.9 کروڑ تھا جب کئی گئے تمیل اور تیلگو سنسکرن میں 30.9 کروڑ تھا جب کئی تمیل اور سنسکرن کو فیلم کے پہلے دن کے کل سنگر نے جوانی دیوانی اور کرس تھری پہلے پہلے اوچھتام گئر آوستق اوچھتام ایکل دیو ریکارڈ کو توڑ دیا اپنی ریلیج کے دوسرے دن اس نے 31.5 کروڑ جمع کرنا جاری رکھا اور کئی سرکیٹوں میں نئے ریکارڈ اسطھاپیت کی دون تھری نے اپنے تیسرے دن 35 کروڑ کی کمائی 7 کروڑ تمیل اور تیلگو میں جس نے سوی بھاساوں کا آنکڑ 102 کروڑ تک لیا یہ بھارت میں 100 کروڑ تک پہنچنے والی سب سے تیج فلم بن گئی تھے اور فلم نے اپنے پہلے سوموار کو 20 کروڑ پہلے سممنگل وار 21 کروڑ اور پہلے بودھوار 24 کروڑ اور پہلے گھر وار 14 کروڑ کی کمائی کی جس سے پہلے سبتہ میں کل کارو 144 کروڑ کی کمائی ہوئی اسی ہندی سنسکرڑ نے فلم کے سبھی سرکیٹوں میں پہلے سبتہ نے نئے نکار بنائے اور اپنے پہلے سبتہ کے انت پوروی پنجاب سرکیٹ میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی دوم تری نے اپنے تمیل اور دلگو سنسکرڑ میں 10 کروڑ کی کمائی کی اور پہلے سبتہ میں سبھی بھاس میں کل 183 کروڑ کی کمائی کی دوم چالیس ملین کی کمائی اور گروہ کو دو سبتہ میں اس کا ہندی سنسکرن کل 2.41 ملین تک لے جائے دوم 3 نی 648 ملین کے ساتھ دوسرے سبتہ کے کلیکشن کا نیا ریکارڈ بنایا اور 3 ایڈیس نے 532 ملین کے 4 سال کے لمبے ریکارڈ کو توڑ دیا فلم نے اپنے تیسرے سبتہ میں لگ 12 کروڑ اور تیسرے سومار کو 2 کروڑ کا سنگرہ کیا اور 18 دنوں میں اپنے ہندی سنسرگن کو 22 کروڑ تک لے گئی دون تری نے اپنے سب سے بڑے سرکیٹ مومبئی کے علاوہ دنیا بھار میں سب چیتروں میں نئے کیرطیمان اس تیسرے سپتہ میں لگ بھگ 17 3 کروڑ کی کمائی کی اور 3 سپتہ کے ہندی سنسرگن کو مل لگ بھگ 5 کروڑ کمائے اور اس کے سنگرہ میں 97 کروڑ نیٹ بھارت میں سنگل سکرین سے تھا دون 3 نے مومبئی چھتر کو چھوڑ کر گھرے لو باجار میں 3 ایڈی سپتہ میں 10 32 مل امیرکی ڈالر کی کمائی کی لگ بھگ سوی چھتروں میں ایک بھارتی فلم کے لیے نی ریکار اسطح پتہ کی دون 3 نے بیدی سی باجار میں کل کاروبار 107 کروڑ 18 26 مل کی کمائی کی دون 3 امریکہ کناڑا بریٹین کھاڑی اور آشتریلیا اور نیو جی لینڈ میں سب سے ادھ کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی تھی اس فلم نے 11 دنوں میں یونیٹی کنگڈم میں 2 3 13 million امریکی ڈالر سے ادھکی کمائی کی اور 27 8 کی سکل کمائی کے ساتھ UK میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی تھی یہ 2013 کی UK سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بیدیسی بھاسا کی فلم بن گئی تھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بیدیسی بھاسا کی بھارتی فلم اب تک گئی اور فلم نے سینکت رج امریکہ اور کناڈا میں پہلے سپتا میں 3 42 لاک 3508 روپے کا کل سنگرہ کیا تھا جسے 24.9 ملین کی کمائی کی دون دوس دنوں میں انتر راشتی اسطر پر 20.5 ملین امریکی ڈولر کی کمائی کی دون تیری نے انتتا اپنی جیون کال میں ویدیسوں میں تھریٹر چلانے کی دوران انتر راشتی باجاروں میں 28 ملین امریکی ڈولر کی کمائی کی اور انتر راشتی باجاروں میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی ووڈ فلم بن کے لئے 3 ایڈیٹ کے ریکارڈ کو فار کر دیا تھا دوم تیری نے پاکستانی فلم وار کے پیچھلے ریکارڈ کو توڑتی ہوئے پاکستان میں ایک نیا اوپننگ ریکارڈ بھی بن دوم تیری کے انتر US 1.95 ملین INR 121 ملین پاکستانی روپیہ 245 ملین کی کل کمائی کے ساتھ پاکستان میں سب سے ادھے کمائی کرنے والی ووڈ فلم بن گئی تھی دوم تیری نے نیپال میں باوکس آفیس پر 6 کرون کی کمائی کرنے والی فلم بن چالنا پڑا تھا دوم تیری نے ترکی میں کسی بھی بھارتی فلم کے لئے اب تک کی سب سے بڑی شروعات کی تھی جب یہ جون 2014 میں وہاں پر ریلیج ہوئی تھی دوم تیری فلم چین میں یہ فلم بھارت اور انمیدیسی باجاروں میں فلم کی ریلیج کی آٹ مہینے 25 جولائی 2014 کو چین میں ریلیج ہوئی تھی دوم تیری کثی طور پر تین دس سمی چین میں بھارت فلم کے لئے سب سے بڑی ریلیج تھی فلم نے 400 چین سہروں میں 2000 اسکریون پر شروعات کی ریلیج ہونے پر 9 نمبر پر چین سیرس پر 10 چار میں پرویس کیا اور ستھانی چین رومانس 9 جیو نے ڈائی کو پچھاڑتے ہوئے 3 دیوسی سبتہ میں 1.35 ملین کی کمائی کی تھے دوم تیری فلم نے بھارت میں گھرے لئے دوم تیری فلم کو سمیچ 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 چائیں ملی اور بالی بوڈ ہنگام کے ترن آدرس نے فلم کو پانچ میں سے ساڑھے چار ستارے دی اور کہا ہے کھل ملا کر دھوم تیری ایک تھوس منورنجک فلم ہے جو رویے اور اسٹار پاور سے بھری ہوئی ہے جو سنخلا کے پرسنس کو اور آدھ کے لئے لار ٹپکا دے گی دا ڈیلی بھاست کرنے بھی اس میں سے پانچ میں سے ساڑھے چار اسٹار دی ہیں اور خان کے پردرس کے پرسنس کرتی ہوئی آخوار نے لکھا ہے کہ پوری فلم خان کے کندو پٹی کی ہوئی ہے اور یہ کہنا آدھ سویوکتو نہیں ہوگی کہ وہ تین گھنٹے اکیلے پکڑنے کے لئے پریابت مجبوط ہیں فلم کو پانچ میں سے چار ستار دی ہیں اور کہا ہے کہ یہ ساندار اور راستی ہے کوئی موئی کے موہر بسور ٹائنس آف ہنڈیا کی سری جانا مطرہ داس نے فلم کو پانچ میں سے چار ستار دی ہیں اور لکھا ہے کہ یہ بیسیس روپ سے ابنیتاؤں کی پردرسن کی پرسنس کرتی ہوئی انہوں نے لکھا ہے کہ دھوم تری آپ کو ہساتا ہے یہاں تک گھوستا بھی ہے اور جی نیوز کی اپرنا موضی نے فلم کو پانچ میں سے چار ستار دی ہیں اور ٹپڑڑی کی ہے کہ دھوم تری ایک آدھنک تقنیقی پڑی کی ہے کہ جو رنٹ کی دنیا میں آپ کا سواگ تھے جو ہنڈی سکرین پر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا دھوم تری انٹرٹین سب کو سب سے بھاب تری سی پنر پر بھاسیت کرتا ہے دوسری اور ڈی ٹی وی کے سی بل چر رڈ جی نے اسے پانچ میں اسے پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ دھوم تری اپنے نویندم ستارے کے روپ میں تیج ترار آمیر خان کو سامل کر کے رومانچ اور بیب میں اپا بیب کا پرمپرہ کو جاری رکھتا ہے اور پرتی پچھی فلم فیر کی رچیت گپتہ نے اسے پانچ میں سے تین ستارے کی ریٹنگ دی ہے حالانکہ انہوں نے اسے سلیک looking فلم کا لیول دیا انہوں نے محسوس کیا بل انہیں چلا رہا ہے کہانی رساطل بندوں پر تیجر ہندوستان ٹائمز کی انکمہ چوپڑا نے فلم کو تین اسٹار دی اور لکھا ہے تیسری دھوم تیری ایک پیچیدہ کام ہے پتلا کومل سمارٹ اور سوچم اور پھر بھی ایک کیندری دوارہ سنچالیت پردرسن کو دھیان آکرسیت کرتا ہے دھوم تیری کو نکارات مک سمی چھائیں بھی ملی سی این این آئی بی این کے راجیو مسند نے فلم کو پانچ میں سی ڈھائی سٹار دی ہیں اور کہا ہے دھوم ایک سوبیدھاجنک پتا کتھا اور ٹھوس ملرنجک پتان کرنے میں اسم ترطہ کے کارن نیرہ سے انہوں نے فلم کو ہیمی ایکٹنگ کی اور ریلیج ڈائیلوگ کی سلوپ لی سیکرڈ سینڈویچ کے روپ میں ورنیت کیا جس میں پچھلی فلم کے رومانچ کا آبھاؤ تھا اور ریڈفی کے راجہ سینڈ نے پانچ میں سے ڈیڑھ ستارے دی ہیں اور کھلنائی کی منصہ اور یان یوگ کی پیچھا درسیوں کو آلوچ نہ کرتی ہوئے جو ورث اور بری طرح سے سمپاد دیتے دونوں نے انہوں سینیموٹی گرافی ساندار دیکھنے والے سیٹ ویسال بی دیسی اس تھانوں کی پرسنسہ کی انہوں نے فلم کو کلپنا کی اور مطا دھکار کی تھاکان دونوں کا سکار پایا گپتہ نے یہ بھی محسوس کیا کھان میں کھلنائی کے لیے بی دیسی اس تھانوں کی پرسنسہ کی انہوں نے تھی اور انہوں نے قائب کی نیوم تم بھویم کا کھولے کیا اور انڈیا ٹوڈے کے روہیت کھلانی نے دھوم تری کی بھری آلوچنا کی اور اسے پانچ میں سے دو اسٹار دی اور اس قائمیوں میں بھرا اتسیر اوینے اور ایکسن اور ایک اور ڈوج جو ہر سمیں اچھی طرح سے فٹ نہیں ہوتا کہا کہ انہوں نے پائے کی فلم ایک ماتر ریڈی مینگ کارک ہے اور یہ اپنے بیدیتھی اسطانوں اور بیسیس پربھاؤں کی کارن ایک درسی افچار تھا دا اسپریش ٹویون کے راپک محمود نے فلم کو پانچ میں سے ڈیڑ ستارے کا درجہ دیا ہے ون لائنز کے اوڈ ٹھیک سے جڑے کارن اور پربھاؤ سنگھلہ کی کمی اور اوڈ ایک سنگ پر دھیان کی ایندیت کیا ہے وہ ویلڈ اپ ٹو ناثن ٹو ناث کی روپ سے مہت پون انہوں نے بیسیس روپ سے ابنیتاؤ کے پردرسن کیا ہے اور اس فلم کو بیدیسی فلم سمیچکوں سے پرسند سائیں ملی اور سمیچھا اگریگیٹر راتن ٹیمیٹو جو نے فلم کو 18 آلوچکوں کی سمیچھاؤں کی آدھار پر 6.91 کی ریٹنگ دی اور اوسط ریٹنگ کے ساتھ 72% کا سکوڑ دیا اور ویرائیٹی کہ ڈیویڈ چوٹ کو کائمرہ ورکر اور ایکشن رنٹ اور آمیر خان کا پردرسن پرسند آیا آچاری کا کائمرہ کلاکاروں کے ساتھ ناشتہ اور پرتیت ہوتا اونچی اڈان والی کلابازی اور ساندار آمیر خان کا پردرسن تیسری پرابیشتی پر حاوی ہے بالی بوٹ سب سے بڑی ایکشن فرنچ سیکاگو سن ٹائمز کے انسار دھوم تری بھیڑ سکدائک اس میں آمیر خان افسیخ بچن کٹینا کائپ ادھے چوپڑا جیکی سراب اور ٹیبلیٹ ویتھل ہیں جو یہ دھوم سنکھلا کی انتیم کسط ہے اور دھوم 2004 اور 2006 کی اگلی کڑی سندیپ مہتا نے اور اس فلم کو لکھا ہے بیجے آچاری نے اور اس کی کہانی لکھی ہے آدیت چوپڑا اور بیجے کرشن آچاری نے تو فنس اس فلم کو ادھت چوپڑا جی نے اور اس فلم کو آبنیت کرنے والے ہیں آمیر خان افسیخ بچن کٹینا کائپ ادھے راپ ٹیبریٹ ویتھل اور انڈریو وکنل تو فنس اس فلم کا چھائنکن کیا ہے سودی چٹھر جی نے اور اس فلم کو سمپادیت کیا ہے ریتی سونی نے اور اس فلم میں سنگیت دیا ہے سلیم سلیمان اور جولیس پائکیم نے گانے ہیں پریتم جی کے پروڈیکشن کمپنی ہے یہ سراج فلم تو فنس یہ مووی وطرت کی گئی تھی یہ سراج فلم کے تحت تو فنس اس مووی کو ریلیج کیا گیا تھا 20 دیسمبر 2013 کو دیس بھارت بھاشا ہندی میں تو فنس اگر ہم اس فلم کے بجٹ کی بات کریں تو اس فلم کا کل بجٹ تھا سو کروڑ اگر اس فلم کے بوکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو 556 پوئنڈ چوہتر کروڑ کا اس کا کل بوکس آفیس کلیکشن ہوا تھا تو اس فلم میں افصیق بچن اور ادھے چوپڑا نائک جے اور آلی کے روپ میں اپنی بھومکار کو دھوراتے ہیں جبکی IMAX Motion Pictures فلم پراروپ میں ریلیج ہونے والی فہلی بھارتی فلم تھی 23 20 دسمبر 2013 کو ریلیج ہوئی جسے سمیچکوں سے ملی چلی پرتکریا ملی تھی اس نے دنیا بھر میں دس دنوں میں 400 کروڑ US 68.26 ملین کی کمائی کی جو اس سمی کی سب سے ادھ کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی تھی اسے 500 کروڑ US 85.33 ملین کو پار کرنے والی پہلی بھارتی فلم بن سے پہلے اس فلم کو 2014 کے بھارت انتر راشتی فلم مہت سو کے دوران بھارتی سینیما انو بھارتی سماروں میں فردرشت کیا گیا تھا تو فینس وینہ دیری کی اس فلم کی کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں تو ورث 1990 میں سیکاگو ایلینو اس میں اکبال حارون خان یعنی جے سراب کی سوامیت والا The Great Indian سرکس بند ہو جاتا ہے جب وہ اپنا رنڈ چکانے میں اسمرت ہوتے ہیں تو ساہر اس کا بیٹا بیٹا ہے اور وینتی کرتا ہے کہ دونوں جلدی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے لیکن اکبال خارج ہو جاتا ہے اور ویشتر آپ سیکاگو کے نردی اتح وارن ایڈسرن کے سامنے آرط مہتیا کر لیتے ہیں اور 23 سال بعد ساہر اور آمیر خان بیٹا اپنے پیتا سیکاگو پولیس ڈکیتی کو ویفل کرنے میں ویفل رہتی ہے اور وہ سفل تا پوروک بھاگ نکلتا ہے ڈیٹیکٹیو وکٹوریا ٹیف ڈیٹ ویتھل ایس پی جہ دیچھت کو فون کرتا ہے اور افسیق بچن کو فون کرتا ہے اور اس کے ساتھ سب اسپیکٹر علی آکور فتی خان یعنی ادھے چوپڑا کے ماملے کو سلجھانے میں مدد کے لیے جہ ساحیر کو پھر سے لوٹنے کے لیے اکساتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ اس ماملے میں سامل ہے اور ایک چور ایک سوکیا ہے دوسری اور ساحیر پھر سے گریٹ انڈیان سرکس شروع کرتا ہے جے کے لیے ایک مخفیر کے روپ میں سامنے آتی ہے اور جے کو پیچھا کرنے کے لیے ایک لیڈ دیتی ہوئے بینک کے بارے میں جانکار کرنے کا پروندھن کرتی ہے آخر ساحیر بینک لوٹتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جے اور علی اس کا پیچھا کرتے ہیں جے ہیلی کاپٹر کی سینڈ پر لٹکے ہوئے گائب ہونے سے پہلے ساحیر کے بائیں کندھے پر گولی مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ساحیر کا The Great Indian Circus کا ایک بڑا premiere ہے جس میں وہ ایک جگہ گائب ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ دکھائی دیتے ہیں سو سفل ہو جاتا ہے لیکن بات میں جے علی اور پولیس اسے چور سمجھ کر گھیر لیتے ہیں جے کا کہنا ہے کہ سمبوت بندو کی گولی کا گھاؤ ہوگا لیکن جب ساحیر کی جانچ کی جاتی ہے تو اس کے سریر پر کہیں بھی کوئی شبوت نہیں ہوتا ہے تب یہ پتا چلتا ہے کہ ساحیر کا ایک آشٹکٹ جڑوا بھائی سمر ہے جو اس کی چال اور ڈیکیتی وں سمر مانسی گروپ سے بچھت ہونے کی کارن ساحیر دوارہ ایک آنت میں رکھا جاتا ہے جہاں حالانکہ وہ سمر کو سپتاہ میں ایک بار باہر جانے کی آنمتی دیتا ہے اور جے اپنی یوجنہ کو پورا کرنے کے لیے اس دوران اس سے دوستی کرنے کا پروندن کرتا ہے اس کے بعد جے نے ایڈسرن اور سیکاگو پولیس بیبھاگ کو اسے اور ماملے میں واپس سوپ دیا ہے وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ لگ بھگ تیس سال پہلے ہوئی دکھت گھٹنا کے کارن سیکاگو کے پشمی بینک کے پرتی سوط کے روپ میں لوٹا جا رہا اور سب ہی س اپرادیوں کو لانے مدد کرنے کا انروت کرتے ہیں سمر کو اس سے پیار ہو گیا ہے سرکس میں اس کے ساتھ پرپارمنس کرنے کے بعد آ لیا لیکن اسے بیان نہیں کر پاتی اس سے بھائیوں کے بیچ دھرار پیدا ہو جاتی ہے جے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساہر کو فتح چل جاتا ہے اور جے کی انہیں روکنی کی یوجنا کو وفل کر دیتا ہے جب ساہر سمر کے بھیس میں آتا ہے جے اپنی اصلی پہنچان بتاتا ہے اور اسے سمر مانتے ہوئے اسے آتما سمر پڑ کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ کوشٹر کو چالو کرتا ہے لیکن آلی اسے کو چلنے سے بچانے کیلئے سمیے پر پہنچ جاتا ہے وہ بھائیوں کو پکڑنے کا ایک ماتر طریقہ ڈھکیتی کے دوران تین کرتا ہے ساہر اور سمر اپنی آخری بینک ڈھکیتی کو انجام دیتے ہیں اور بچ نکلتے ہیں حالان کی آگلے دن جب وہ سہر سے باہر نکلتے ہیں تو جب آلی آتی ہے تو سمر بھاگنے سے ہچک جاتا ہے اور اسے روکنے کے لئے فینتی کرتا ہے ساہر جیسے سمر کو وقصنے کے لئے کہتے ہوئے اس کے سامنے آتما سمر پر کر دیتا ہے جے مان جاتا ہے لیکن ٹھیک اس کے بعد ساہر باندھ سے کودنے کا پریاس کرتا ہے سمر نے ساہر کو پکڑ لیا ہاتھ اسے جانے سے منع کر رہا ہے ساہر سمر سے ونتی کرتا ہے نہیں تو وہ آلیہ کے ساتھ کھل کر رہ سکتا ہے لیکن سمر کہتا ہے دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ایک ساتھ مرنا چاہیے جلد ہی سمر اپنی پکڑ کھو دیتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکراتے ہوئے رساتل میں گر کر مر جاتے ہیں چوری کے پرڈیام شروع سکاگو کا ویشٹرن بینک بند ہو گیا ہے جبکہ آلیہ کو دہ اپنے رول کو نبھا رہے ہیں آپ سکھ بچن کے روپ میں ممبئی کرائیم برانچ ہیں اور آلیہ حسین کے روپ میں سمر کی پریمکہ ہیں اور ادھے چوپڑا آلی اکبر فتح خان کے روپ میں ہیں سراب اقبال حارون خان ساہر اور سمر کے پیتا کے روپ میں اور ویتھل وکٹوریا ویلیمز کے روپ میں ہیں اور اینڈریو بکنیل وارن ایڈسن کے روپ میں ہیں اور بکاس سری واسطو ہیں تو فینس آئیے جانتی ہیں اس فلم کے اتبادن اور بکاس کے بارے میں تو اس فلم کی پرمو پھوٹوگرافی سے پہلے فلم کو بیعاپک میڈیا کوریج ملا اور وارکس آفیس فر جو سفل تاؤں کی کارن پیچھلی قسطوں ٹو اور دھوم کی جس درسک اور میڈیا کے بیج پرتیش پیدا ہوئی اور دو جنوری 2011 کو پیچھلی دھوم فلم کے نیرمات آدیت چوپڑا نے پوشتی کی ہے دھوم سنکھلہ کی تیسری قسط 2011 کے اندت تک مک فوٹروگرافی شروع کر دے گی شروعات میں نیرمات اور مک کی عوی نیتہ آمیر خان کو ریلیج کرنا چاہتے تھے اور 2012 کی کرسماس پر فلم لیکن یوجنا کو 2013 میں ایک پرارمبک ریلیج کی تاریخ کے پچ میں ختم کر دیا گیا تھا جو مک روپ سے ایک پور انمان کی کارن کی ایک کرسماس ریلیج ایک پوشٹ پروڈکشن سیڈول کو مجبور کرے گا جسے فلم کے لیے اوچ آوست سترکی تقنیق تا کو دیکھتے ہوئے پرتکول مانا گیا تھا لگ بھگ 1.25 ملین US 21.33 ملین دھوم کو 3D میں بنانا چاہتے تھے حالانکہ آبینیتہ آمیر خان نے کہا 3D تقنیقی میں بسیشتہ کی ضرورت ہے اور نردیش دورہ اس کے اپیوگ کی پرنایم شروع کے بارے میں آنیش چیت تھے اور ستمبر 2012 تک YRF Estudios نے 3D میں بیفل فلم کے نرمان کی بھونس نہیں کی تھی اور پرنسیسی تقنیقی سیکھی اور پکرور آندولن کی ایک ویدھی سیکھی جو گتھی اور دچتہ کے ساتھ بادھاؤں کو بات چیت کرنے پر کین جب کی کیف نے پیرا لگ لائیڈنگ اور پرسیچن اور گائن سب سیکھ لیا بچے نے کتھی طور پر پھل میں اپنی بھونکہ کی تیاری کے لیے نو کلو اجن کم کیا تھا ریمی سین جنو نے سنگ کی پچھلی دو قسطوں میں اس پی جی دچت اب سیکھ بچن دوارہ نبھایا گیا کردار کی پتنی کی بھونکہ نبھائی تھی جو سویٹی کا کردار نبھانے کے لیے سمپرک نہیں کیا گیا تھا کسطوں کے لے بجے کرشن آچاری کو دھوم تھری کا نردیش کرنے کے لیے انواندھت کیا گیا تھا رنڈ درسیوں کو نردیش کرنے کے لیے اولیویا ور کیلر اور کو انواندھت کیا گیا تھا امیر خان نے ساچت کار میں کہا دھوم تھری میں ان کی بھونکہ ان کے جیون میں اب تک کی سب سی کٹھ بھونکہ ہے ایک سند درسیوں کا نردیش کناڑ پامی سانو اور سیام کو سلنے کیا تھا آئی اے 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 کے ساتھ ایک ساچت کار میں آب اسے ایک بچھن نے وقت کیا کی کیسے دھوم تھری کا ہر کردار مہات تھرپون ہے اور دھوم میری فلم ہے اور میں نائک ہوں کوئی بھی اسے مجھے دور نہیں کر سکتا آپ سب سے بڑے یا سب سے بڑے ہو سکتے ہیں سب سے چھوٹا ستارہ دھوم جائے اور علی کے بارے میں ہے یہ اتنا ہی سرل ہے اگر دھوم میں جائے اور علی کے کردار نہیں ہے تو فلم نہیں ہوگی 23 ستمبر 2013 کو فلم کی واسطوک ریلیز سے تین مہینے پہلے DNA اور انی میڈیا سمачیار پرکاسنو نے کھولا سا کیا کی آمیر خان دھوم تھری میں دھوری بھوم کا نبھا سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کی پشتی نہیں کی دھوری بھوم کا کی پشتی فلم کی ریلیز کی سمیں ہی کی گئی تھی اس میں دھوم تری میں بنائی گی سنکھلا کی پہلی اور ورطوان میں ایک ماتر فلم بنا دیا جس میں پرتی پاچی دھوری بھوم کا ہے حالان کی یہ پہلی بار نہیں تھا جب اور اس فلم کا فلم آن کن نومبر دو جار گہرہ سے شروع ہونے والا تھا افسی بچن اور او در چوپڑا سے جڑے درسیوں کو پہلے سوٹ کیا گیا تھا لیکن پورب پورب پرتی بھتر اوکاس پر تھا اسی لئے سوٹنگ کو جنوری دو جار بارہ کی لئے کر دیا گیا تھا کیونکہ خان ایک جیمناٹ کی اپنی بھونکہ کیلئے خود کو تیار کرنا چاہتے تھے خان اپنی دو جار بارہ کی فلم تلاس کے وفردن اور پرچار پر بھی دھیان کے اندرط کرنا چاہتے تھے جسے آٹھ جون دو جار بارہ کو یس راج اسٹوڈیو آمیر خان کے بچپن کا کردار نبھانے والے بال کلاکار آمیر خان جسے جولائی دو جار بارہ میں چالک دل میں سامل ہوئے یس راج اسٹوڈیو میں پانچ دنوں کے لیے فلم آنکن کیا گیا اور سیکاگو اور سینگ راج امریکہ کے ان حصوں میں سوٹنگ جاری رکھی خان چوپڑا نے تین مہینے کا کارکرم پورا کرنے کے لیے چار اگست 2012 کو امریکہ کے لیے اڑان بھری جسے دسمبر 2012 میں بھارت آنے پر بچن نے کہا کہ فلم آنکن کا پرچاس پرتیسر بھاگ پورا ہو گیا ہے اور مومبئی میں پھر سے شروع ہو گیا جسے دوسرے سپتہ میں یہ بتا گیا کہ چالک دل چرمو کو فلم آنے کے لیے جورک اور ٹیسنو سویٹجر لینڈ کے لیے روانہ ہو گیا تھا فلم کی سوٹنگ آخر 14 ستمبر 2013 کو مومبئی کے ایک اپنگری سٹوڈیو میں پوری ہوئی دھوم تری کلائی میٹک درسکو سویٹجر لینڈ کے سیٹنوں میں پرسید آچر ڈیم کانٹرا ڈیم آم تور پر ورہ جاسکا ڈیم کے روپ میں جانا جاتا ہے میں سوٹ کیا گیا تھا یہ وہی باندھ ہے جو 1995 کی فلم گولڈن آئی کی شروع دور میں درس لیا گیا تھا جو جیم شیورانڈ اسٹینٹ مین کے کودن کے بعد ایک لوگ پری بنجی جمپنگ اسطحل بن گیا تھا اس فلم کی گھوشڑا کی گئی تھی دھوم اور دھوم ٹو کے سنگیت کار پریتم تیسری قصد کی سنگیت تیار کرنے کے لیے ایک بار پھر لوٹیں گے پہلی کی سپورٹنگ میں بتایا گیا تھا کہ سیفالی الوارس کو دھوم ٹائٹل ٹریک کرنے کے لیے انبند کیا گیا تھا لیکن یہ افواہ نکلی آمیر خان نے ایک بیان میں کہا کہ سیر سر ٹریک دھوم مچا دھوم سچین تین دکل کو سمر پیت ہے جو اس سمیں ون کھیڑے اسٹیڈی فلم پردرسکوں کو ایک سندیش بھیجا کہ دھوم تری کو چھوڑ دو بشترت بیانوں میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ دھوم اور UFO دھوم سینیما کے مادھیم سے فلم کی ریلیج پائرے سی کو روکتی ہے کیونکہ پرنٹ وارٹر مارک اور فنگر پرنٹیڈ ہوتے ہیں اور واپس ٹریڈ کیا جا سکتا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ آم تور فر فلم کی چوری کے لیے نکل کی جاتی ہے جب ریلوں کو دیش اور بیدیش کی سینیما گھروں میں پہنچا جا رہا ہے دیجٹل سینیما پائرے سی پر انکوس لگتا ہے کیونکہ مارک میں ساماگری کا ساماپت ہو جاتا ہے یہ آرث روپ سے بھی سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ایک نیرمات بہت ساری پرنٹ لاغت بچاتا ہے اس کی علاوہ ساماگری کو کرنے میں کافی رائٹ کی رچھا ہوتی ہے نیرمات اور بیترکوں کے دیجٹل پرنٹ کے دوہراؤ کو روکتے ہوئے اور دھن کو سینیمائی گھروں میں واپس بھیج کر مدد کرتے ہیں جسے IMAX کامپریشن اور یس راج فلم نے گھنس لائکی کی دھوم 3 IMAX پراروپ میں ریلیج ہونے والی پہلی اس بھارتی اس تھانی بھاسا پروڈکشن ہوگی فلم کو مالکانہ IMAX DMR اور تکنیکی کے ساتھ IMAX پراروپ میں دیجنل روپ سی پونت اسطاپیت کیا گیا تھا اور پورے بھارت اور چنیندہ ویس سوک اس تھانوں میں IMAX تھریٹروں میں ریلیج کیا گیا تھا جسے دھوم تھری اور سینیما راؤن ٹیکنولوجی ڈالبی ایٹ سم کے ساتھ ریلیج کیا مادھیم ہنسا کیلئے بریٹس فلم پرمان این بوڑ دوارہ دھوم تھری کو 12 اے پرمان پتر دیا گیا تھا اسے فلم کو بیدی سم 750 اس سکرین کے ساتھ بھارت مین 4500 سکرین تمیل اور تیلگو سنسکرون سہیت ریلیج کیا گیا تھا دھوم تھری کو پسچم نے پولیس پوڑے میں 20 دسمبر 2013 کو دھوم تھری کے 54 سو میں میجوانی کر کے ایک انوٹھا ریکارڈ بنایا دھوم تھری کو گئر پارمپرک بیدی سی باجاروں جیسے میست پیرو جرمنی اور ملیسیا دھوم تھری 25 جولائی 2014 کو چین میں ریلیج ہونے والی تھی یہ چین میں تھے ہمارا ماننا ہے کہ اس فلم کے لئے کم زیادہ ہے اور یہاں تک جگیا سب ہوگی آمیر خان نرمات دورہ اپنائی گئی پرچار نیتی پر فلم کا سیرسک لوگوں نے ایک ویڈیو میں جاری کیا گیا تھا جس میں فلم کی مکی بھومکاؤں کو سردی گیا گیا تھا اور ویڈیو کی لیے لیب ویٹ اور الیکٹک گٹار کا گٹھن کیا گیا تھا اور کرسماس 2012 کو ایس راج فلم کے ادھکاری یوٹیوب چینل کے مادہم سے ریلیج کیا گیا تھا جس سے کرسماس 2013 کی ریلیج کی لیے فلم کی پوشتی کی گئی لگ بھگ ایک سال پہلے پہلا وارن کینگ اور پرموشنل پوشٹر بھی جاری کیا گیا تھا اسے اگت 2013 میں وائی آر ایف نے یوٹیوب پر فلم کا ایک موشن پوشٹر جاری کیا جس میں پہلی نظر کا کھلا سا ہوا اور آمیر خارن کو ایک اونچی امارت کے اندر چھپے کو پولیس بل ایک بھگوڑے بائیکر کی تلاس کر رہی ہے جو پکڑے جانے سے پہلے ہی گائب ہو گیا ہے دھوم تری کا پہلا ٹیجر پانچ ستمبر 2013 کو دوپھار 12 بجے آئی ایش ٹی فرجاری کیا گیا تھا جس کو ٹریجر نے چھے دنوں کے ویتر یوٹیوپ پر چھے ملین بیوج حاصل کیے بعد 20 دنوں میں 12 ملین بیوج پرابط کیے اور فلم کا ٹیجر فلم سدھ دیسی رومانس کے ساتھ بھی آٹیج کیا گیا تھا جسے 25 اکٹوبر کو یس راج فلم پر آدھارت ایک گیم لانچ کیا جسے 99 گیمز آن تھا اور آمیر خان دوارہ نبھائے گئے چرطر دوارہ ڈاکیتی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کے لانچ کے 20 دنوں کے بھیتر گیم کو وینڈوز فون مارکیٹ سپیل اور نوکیا اسٹور پر 1 ملین کے آدھکار اس کے لانچ کے 20 دنوں کے بھیتر گیم کو وینڈوز فون مارکیٹ پلیس اور نوکیا اسٹار پر 1 ملین سے ادھک بار ڈاؤنلوڈ کیا گیا تھا گیم کا انڈرویڈ آئی او ایس اور بلیک بیری دس سنسکرڈ 19 نومبر 2013 کو لانچ کیا گیا تھا دھوم تری گیم 19 نومبر 2013 کو لانچ ہونے سات سپتا سے بھی کم سمی میں سب پلیٹ فارم پر 5 ملین ڈاؤنلوڈ کو پار کر گیا تھا دھوم تری مووائل گیم نے ریلیج ہونے کے تین مہین کے بھی تر 10 ملین ڈاؤنلوڈ کو پار کر لیا تھا 3 ایٹیکل ٹریلر 30 اکٹوبر 2013 کو آئی میکس پراروپ میں اور ساتھ ہی یوٹیوب پر جاری کیا گیا تھا پی بی آر سینی ماج نے اسی دن فلم کے چنند سو کے برانڈو کے ساتھ گڑجوڑ سامل تھا جس میں میٹل سی میٹ ایڈیت ایکشن فیگر موڈل کار کا بائک کا نیرمار گلف آئیل اور سی ایٹی بامبے ڈائنگ اور ارچی فار سٹیشنی اور دا سامل ہی لائن سوشل میسیجن اور اپلیکیشن 183 انی برانڈو کے ساتھ BMW موٹر آئیڈ کے ساتھ ایک بیپڑن سمجھوتا بھی کیا گیا تھا جس میں پتا چلتا ہے کہ ایک 1000 ر اور 1300 ر سپورٹ بائک فیلم میں دکھائی دیں گی دھوم تری کی ایک بسی سکرین 19 دیس 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 راج سٹڈیو میں آئیو جت کی گئی تھے دھوم تری کی ایک بسی سکرین جس میں راج تھا گرے نے بھاگ لیا تھا اور 22 دیس دیس چیلڈ ایو ری دی ایک کریپ سن کے ساتھ فیلم نے سبہ آجاد اور ویسی ستا والا دھوم ان 26 دیس دیس کو ریلیز کیا گیا تھا جس چار جنوی 2014 کو فیلم جون 2014 دھوم دا تری گیم موبائل گیم کا سیکویل لانچ کیا گیا تھا جس کا سیر سک دھوم تری جیٹ سوی تھا تو فیلم آئے جانتے اس فیلم کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں دھوم تری نے پہلے دن دنیا بھر دوسر کرون US 300 کئی بیع پار پرکاشنو کی انسار دھوم تری گھریلو باکس آفیس پر جواجست پرتکریا کی ساتھ اور پہلے دن کا سنگرہ ہندی سنسکرن سی 30.9 کرون تھا جب کئی ڈب کیے گئے تمیل اور تیلگو سنسکرن میں 30.9 کرون تھا جب کئی ڈب کیے گئے تمیل اور سنسکرن کو فیلم کے پہلے دن کے کل سنگرے نے جوانی ہے دیوانی اور کرس 3 کے پہلے کے اچھتام گئر آوست اچھتام اچھتام ایکل دیو اس کے ریکارڈ کو توڑ دیا اپنی ریلیج کے دوسرے دن اس نے 31.5 کرون جمع کرنا جاری رکھا اور کئی سرکیٹوں میں نے ریکارڈ اسطھاپیت کی دون تھری نے اپنے تیسرے دن کل 35 کرون کی کمائی کی اور ہندی سنسکرن کو کل ملا کر 35 کرون روپی اور دیا پہلے سبتہ میں 95.8 کرون اور آگے 7 کرون تم اور تیلگو میں جس نے سوی بھاساؤں کا آنکڑ 102 کرون تک لیا یہ بھارت میں 100 کرون تک مہنچنے والی سب سے تیج فلم بن گئی تھی اور فلم نے اپنے پہلے سوموار کو 20 کرون پہلے سم منگل وار 21 کرون اور پہلے بودھوار 24 کرون اور پہلے گھر وار 14 کرون کی کمائی کی جس پہلے سبتہ میں کل کاروبار 144 کرون کی کمائی ہوئی اسی ہندی سنسکرن نے فلم سرکیٹوں میں پہلے سبتہ نے نئے نکار بن آئے اور پہلے سبتہ کے انت میں پوروی پنجاب سرکیٹ میں سب سے یادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی تھی دوم تری نے اپنے تمیل اور دلگو سنسکرن میں 10 کرون کی کمائی کی اور پہلے سبتہ میں سبھی بھاس میں کل 183 کرون کی کمائی کی فلم نے دوسرے سکرو وار کو 100 ملین اور دوسرے سنیوار کو 115 ملین اور دوسرے رویوار کو 170 ملین اور دوسرے سوموار کو 60 ملین دوسرے منگل وار کو 70 ملین اور دوسرے بدھوار کو 40 ملین کی کمائی کی اور گرو وار کو دو سبتہ میں اس کا ہندی سنسکرن کل 2.49 ملین تک لے جائے دھوم 3 648 ملین کے ساتھ دوسرے تپسا کے کلیکشن کا نیا ریکارڈ بنایا اور 3 ایڈیس نے 562 ملین کے 4 سال کے لمبے ریکارڈ کو توڑ دیا فلم نے اپنے 3 سپتہ میں 12 کروڑ اور 3 سومار کو 2 کروڑ کا سنگ رہ کیا اور 18 دنوں میں اپنے ہندی سنسکرن کو 222 کروڑ تک لے گئی دھوم تری نے اپنے سب سے بڑے سرکیٹ مومبائی کے علاوہ دنیا بھار میں سبھی چیتروں میں نئے کی ارتیمان اسٹھاپیت کی اس نے اپنے تیسے سپتہ میں لگ بھگ 17 3 کروڑ کی کمائی کی اور 3 سپتہ کے 256 کروڑ کر دیا تھا ہندی سنسکرن میں 231 کروڑ کے انتیم گھرے لگ سپتہ تک تک تری چلا دھوم تری نے اپنے تمیل اور تیلگو سنسکرن سے لگ بھگ 12.5 کروڑ کمائے اور اس کے سنگرے میں 97 کروڑ نیٹ بھارت میں سنگل اسکرین سے تھا دھوم تری نے ممبئی چھتر کو چھوڑ کر گھرے لو باجار میں سپتہ سپتہ میں 10.32 ملین امریکی ڈالر کی کمائی کی لگ بھگ سپتہ چھتروں میں ایک بھارتی فلم کی لیے نی ریکار اسطح پتہ دھوم تری نے بیدی سی باجار میں کل کاروبار 107 کروڑ 18.26 ملین کی کمائی کی دھوم تری امریکہ کناڈا بریٹین کھاڑی اور آشٹریلیا اور نیو جی لنڈ میں سب سے ادھک کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی تھی اس فلم نے 11 دنوں میں یونائٹ کنگڈم میں 2 ملین 3.13 ملین امریکی ڈالر سے ادھکی کمائی کی اور 2708 کی سکل کمائی کے ساتھ یوکے میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی ہندی فلم بن گئی تھی یہ 2013 کی یوکے کی سب زیادہ کمائی کرنے والی بیدیسی بھاسا کی فلم بن گئی تھی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بیدیسی بھاسا کی بھارتی فلم اب تک گئی اور فلم نے سینکت راج امریکہ اور کناڈا میں پہلے سپتا میں 3 کرون 42 لاک 3508 روپے کا کل سنگرہ کیا تھا جسے 24.9 5 ملین امریکی ڈولر کی کمائی کی دھوم تری نے انتتہ اپنے جیون کال میں بیدیسی میں تھریٹر چلانے کی دوران انتر راج باجاروں میں 28 ملین امریکی ڈولر کی کمائی کی اور انتر راج باجاروں میں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولیووڈ فلم بننے کے 3 ایڈیٹس کے ریکارڈ کو فار کر دیا تھا دھوم تری نے پاکستانی فلم وار کے پیچھلے ریکارڈ کو توڑتی ہوئے پاکستان میں ایک نیا اوپننگ ریکارڈ بھی بنائیا دھوم تری کے انتتہ US 1.95 ملین INR 121 ملین پاکستانی روپیہ 245 ملین کی کل پاکستان میں سب سے آدھ کمائی کرنے والی وار فلم بن گئی تھی دھوم تری نے نیپ ریلیج ہوئی تھی دھوم تری فلم چین میں یہ فلم بھارت اور انبیدیسی باجاروں میں فلم کی ریلیج کی آٹھ مہینے بعد 25 جولائی 2014 کو چین میں ریلیج ہوئی تھی دھوم تری کثیت طور پر 3 دس سی آدھ سمیے چین میں بولی ووڈ فلم کے لیے سب سے وڑی ریلیج تھی فلم نے 400 چین سہروں میں 2000 اسکریون پر شروعات کی ریلیج ہونے پر 9 نمبر پر چین سیرز پر 10 چار میں پر پر ستھانی چین رومانس 9 جیو نے ڈائی کو پچھارتے ہوئے 3 دیو سپتا میں 1.35 ملین کی کمائی کی تھی دھوم 3 فلم کو سمیچ کو س مصری س ملین اور بالی بوڑ ہنگاما کی ترن آدرس نے فلم کو 5 میں سے 4 ستارے دی اور کہا ہے کل ملا کر دھوم 3 ایک ڈھوس منورنجک فلم ہے جو رویے اور اسٹار پاور سے بھری ہوئی ہے جو سنکھلا کے پرسنس کو اور ادھک کے لیے لار ٹپکا دے گی دا ڈیلی بھاس کرنے بھی اس میں سے 5 میں سے 4 اسٹار دی ہیں اور خان کے پردرس ستارے دی ہیں اور کہا کہ یہ ساندار اور راستی ہے کوئی موئی کے موہر بسو ٹائنس آف ہنڈیا کی سری جان مطر داس نے فلم کو 5 میں سے چار ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ دھوم تری آپ کو ہساتا ہے یہاں تک گھستا بھی ہے اور جی نیوز کی اپرنا موڈی نے فلم کو 5 میں سے چار ستار دی ہیں اور ٹپڑی کی ہے کہ دھوم تری ایک آدھون تک نیقی سے آم طور پر بالی بوڑ کی بدلہ لینے والی گاد دینے والی کا پر بندھن کرتی ہے ڈیلی نیوز اینڈ انالیس کی سریتا ای تاور نے بھی اسے چار اشتار دی اور ٹپڑی کی ہے جو ایک سن اور رنٹ کی دنیا میں سیبل چر رڈ جی نے اسے پانچ میں سے تین ستار دی ہیں اور کہا ہے کہ دھوم تری ایک ہائی وولٹیج ایکسل کلپ ہے جو پوری تری سی نیرفر کرتا ہے سیلی کے گیا طریقوں پر اور ریٹ وی ڈاٹ کام کے سکنیا ورمہ نے اسے پانچ میں سے تین ستارے دی ہیں اور لکھا ہے کہ دھوم تری اپنے نویندم ستارے کے روپ میں تیج ترار آمیر خان کو سامل کر کے رومانچ اور بیب میں اپا بیب کا پرمپرہ کو جاری رکھتا ہے اور پرتی پچھی فلم فیر کی رچیت گوبتہ نے اسے پانچ میں سے تین ستارے تیجر ہندوستان ٹائمز کی انکمہ چوپڑا نے فلم کو تین اسٹار دی اور لکھا ہے کہ تیسری قسط پہلے دو کی تل میں بڑی اور ادھک فلڈ بھاری ہے بیجنیس سٹرنڈرڈ اور سنڈی کیٹیڈ انڈو ایسیان نیو سرویس ریویو نے بھی اسے تین اسٹار دی اور لکھا ہے دھوم تیری ایک پیچیدہ کام ہے پتلا کومل اسمارٹ اور سوچم اور پھر بھی ایک کینڈری دوارہ سنچالیت پردرسن کو دھیان آکرسیت کرتا ہے دھوم تیری کو نکارات مک سمیچھائیں بھی ملی سی این این آئی بی این کے راجیو سن نے فلم کو پانچ میں سی ڈھائ سٹار دی ہیں اور کہا ہے کہ دھوم ایک سبیدھاجنک پتا کتھا اور اوٹھوس ملرنجک پتان کرنے میں اسمت رتا کے کارن نیرہ سے انہوں نے فلم کو ہیمی ایکٹنگ کی اور ریلیج ڈیالوگ کی سلوپلی سیکرڈ سینڈویچ کے روپ میں ورنیت کیا جس میں پچھلی فلم کے رومانچ کا آبھاؤ تھا اور ریڈ فی کے راج سین نے پانچ میں سے ڈیڑھ ستارے دی ہیں اور خلنائے کی منصہ اور یان یوگ کی پیچھا درسیوں کو آلوچ نہ کرتی ہوئے جو ورط اور بری طرح سے سمپاد موٹی گرافی ساندار دکھنے والے سیٹ ویسال بی دیسی اس تھانوں کی پرسنسہ کی انہوں نے فلم کو کمیق اور مطا دھکار کی تھکان دونوں کا سکار پایا گپتا نے یہ بھی محسوس کی خان میں خلنائے کی خلنائے بی دیسی اس تھانوں کی پرسنسہ کی انہوں نے فلم کو کلپ نا کی کمیق اور مطا دھکار کی تھکان دونوں کا سکار پایا گپتا نے یہ بھی محسوس کیا کھان میں خلنائے کے لیے آوست سیکسی بیٹننیس کی کمی تھی اور انہوں نے کائب دا اسپریش ٹریوون کے راپک محمود نے فلم کو پانچ میں سے ڈیڑ ستارے کا درجہ دیا ہے ون لائنز کے اور ڈوج ٹھیک سے جڑے کارن اور پربھاوش سنگھلہ کی کمی اور اور دا ٹاپ ایکشن سیکوینس پر دھیان کیند کیا ہے وہ ویلڈ اپ ٹو روپ سے مہت پون انہوں نے بیسیس روپ سے امنیت پردرسن کی محمود نے چھوٹے سمات کے ساتھ کائب کو آئی کنڈ کہا اور محسوس کیا کہ خان نے سائد ان کے کائریر کا سب سے خراب پردرسن کیا ہے اور اس فلم کو بیدیسی فلم سمیچکوں سے پرسند سائیں ملی اور سمیچھا اگریگیٹر راتن ٹیمیٹ ہو جو نے فلم کو 18 آلوچ کی سمیچھاؤں کی آدھار پر 6 91 کی ریٹنگ بھی اور آسط ریٹنگ کے ساتھ 72 پرسند کا اسکوڑ دیا اور بیرائیٹی کہ ڈیویڈ چھوٹے کو کائمرہ ورکر اور ایکشن رنٹ اور اور آمیر خان کا پردرسن پرسند آیا آچاری کا کائمرہ کلاکاروں کے ساتھ ناشتہ اور گھومتہ اور پرتیت ہوتا اونچی اڈان والی کلابازی اور ساندار آمیر خان کا پردرسن تیسری پرابیشتی پر حاوی ہے بالی بود کی سب سے بڑی ایکشن فرنچاجی سیکاگو سن ٹائیمز کے ویل اسٹی میٹس کے انسار دھوم تری بھیڑ سکدائک ویتھل ہے جو یہ دھوم سنکھلا کی انتیم کسط ہے اور دھوم 2004 اور 2006 کی اگلی کڑی ہے تو فنس اس فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا سندیپ مہتا نے اور اس فلم کو لکھا ہے ویجے کشنا آچاری نے تو فنس اس فلم کو اتپادیت کیا ہے آدیتی چوپڑا جی نے اور اس فلم کو آبینیت کرنے والے ہیں آمیر خان اپسیق بچن کٹینا قیب ادھے چوپڑا سدھار تنگم جہکی سراب ٹیبریٹ ویتھل اور انڈریو وکنل تو فنس اس فلم کا چھائنکن کیا ہے سودی چٹھر جی نے اور اس فلم کو سمپادیت کیا ہے ریتی سونی نے اور اس فلم میں سنگیت دیا ہے سلیم سلیمان اور جولیس پائکی نے گانے ہیں پریتم جی کے پروڈیکشن کمپنی ہے یہ سراج فلم تو فنس یہ مووی ویتریت کی گئی تھی سراج کلیکشن کی بات کریں تو 556.44 کرنو کا کل باکس آفیس کلیکشن ہوا تھا تو اس فلم میں افسیق بچن اور ادھے چوپڑا نائک جے اور علی کے روپ میں اپنی بھومکار کو دھور آتے ہیں دھوم 3 کو 20 دیس 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 13 کو ریلیج کیا گیا تھا اور دھوم 3 20 دیس 2013 کو ریلیج ہوئی جسے سمیچکوں سے ملی چلی پرتکریا ملی تھی اس نے دنیا بھر میں کیول دس دنوں میں 400 کرون یو ایس 68.26 ملین کی کمائی کی جو اس سمی کی سب ادھ کمائی کرنے والی بھارتی فلم بن گئی تھی اسے 500 کروڑ یو 85.33 ملین کو پار کرنے والی پہلی بھارتی فلم بن سے پہلے اس فلم کو 2014 کے بھارت انتر راشتی فلم مہت سو کے دوران بھارتی سینیما انو بھاگ میں نرط سماروں میں فردرشت کیا گیا تھا تو فنس وینا دیری کی اس فلم کی کہانی کو ہم شروع کرتے ہیں تو ورث 1990 میں سیکاگو ایلینو اس میں اقبال حارون خان یعنی جے سراب کی سوامت والا The Great Indian سرکس بند ہو جاتا ہے جب وہ اپنا رنڈ چکانے میں اسمرت ہوتے ہیں تو ساہر اس کا بیٹا بیٹا ہے اور وینتی کرتا ہے کہ دونوں جلدی ایک دوسری سے دور ہو جائیں گے لیکن اقبال خارج ہو جاتا ہے اور ویسٹرن آف سیکاگو کے نردی اتھ وارن ایڈسرن کے سامنے آدم حتی کر لیتے ہیں اور 23 سال بعد ساہر اور آمیر خان بیانگ نے اپنے پیتا کے ساتھ جو اس کا بدلہ لینے کے لیے ویسٹرن آف بائک آف سیکاگو کی دویوین ساکھاؤں کو لوٹا ہے اور کانون پرورتن کی سبھی پریاس وں کے لیے جے ساہر کو پھر سے لوٹنے کے لیے اکساتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ اس ماملے میں سامل ہے اور ایک چور ایک سوکیا ہے دوسری اور ساہر پھر سی گریٹ انڈین سرکس شروع کرتا ہے جو ایک وال کی موت کے کارن بند ہو گیا تھا یہ پر وہ اپنے جے کو پیچھا کرنے کے لیے ایک لیڈ دیتی ہوئے بینک کے بارے میں جانکاری کٹھا کرنے کا پروندھن کرتی ہے آخر ساہر بینک لوٹتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن جے اور علی اس کا پیچھا کرتے ہیں جے ہیلی کاپٹر کی سینڈی پر لٹکے ہوئے گائب ہونی سے پہلے ساہر کے بائیں کندے پر گولی مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے ساہر کا دہ گریٹ انڈین سرکس کا ایک بڑا پریمیر ہے جس میں وہ ایک جگہ گائب ہو جاتے ہیں اور دوسری جگہ دکھائی دیتے ہیں سو سفل ہو جاتا ہے لیکن بات میں جے علی اور پولیس اسے چور سمجھ کر گھیر لیتے ہیں جے کا کہنا ہے کہ سمبوت بندو کی گولی کا گھاؤ ہوگا لیکن جب ساہر کی جانچ کی جاتی ہے تو اس کے سریر پر کہیں بھی کوئی شبوت نہیں ہوتا ہے تب یہ پتا چلتا ہے کہ ساہر بندو کی گولی سے گھائل ہو گیا تھا جے کو ماملے سے نکال دیا جاتا ہے لیکن علی بدماس بن کر ساہر کے ساتھ اپرات کو ساویت کرنے کے لیے پرورت ساہیت کرتا ہے جے انتتہ سمر کے بارے میں پتا لگا لیتا ہے اور ساہر کو گھرنے کا طریقہ اور جے اپنے یوجنا کو پورا کرنے کے لیے اس دوران اس سے دوستی کرنے کا پروندھن کرتا ہے اس کے بعد جے نے ایڈسرن اور سیکاگو پولیس بیبھاگ کو ماملے میں واپس سومپ دیا ہے وہ انہیں سمجھاتا ہے کہ لگ بھگ تیس سال پہلے دکھت گھٹناؤ کے سیکاگو کے پشمی بینک کے پرتی سوط کی روپ میں لوٹا جا رہا ہے اور سب سی اپرادیوں کو لانے مدد کرنے کا انروت کرتے ہیں سمر کو اس سے پیار ہو گیا ہے سرکس میں اس کے ساتھ پرپارمنس کرنے کے بعد آ لیا لیکن اسے بیان نہیں کر پاتی اس سے بھائیوں کے بیچ دھرار پیدا ہو جاتی ہے جے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ساہر کو فتح چل جاتا ہے اور جے انہیں روکنی کی یوجنا کو وفل کر دیتا ہے جب ساہر سمر کے ویس میں آتا ہے جے اپنی اصلی پہنچان بتاتا ہے اور اسے سمر مانتے ہوئے اسے آتما سمر پڑ کرنے کے لئے کہتا ہے کیونکہ وہ انہیں نیا دے سکتا ہے جب ساہر خود کو فرکٹ کرتا ہے تو جے کو رولر کوشٹر کو چالو کرتا ہے لیکن علی اسے کو چلنے سے بچانے کیلئے سمیہ پر پہنچ جاتا ہے وہ بھائیوں کو پکڑنے کا ایک ماتر طریقہ ڈھکیتی کے دوران تین کرتا ہے ساہر اور سمر اپنی آخری بھائی ڈھکیتی کو انجام دیتے ہیں اور بچ نکلتے ہیں حالانکہ آگلے دن جب وہ سہر سے باہر نکلتے ہیں تو جے انہیں ایک باند کر گھیرے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب آلیہ آتی ہے تو سمر بھاگنے سے ہچ کچ جاتا ہے اور اسے روکنے کے لئے وینتی کرتا ہے ساہر جیسے سمر کو وکسنے کے لئے کہتے ہوئے اس کے سامنے آتمن سمر پر کر دیتا ہے جے مان جاتا ہے کہ لیکن ٹھیک اس کے بعد ساہر باند سے کودنے کا پریاز کرتا ہے سمر نے ساہر کو پکڑ لیا ہاتھ اسے جانے سے منع کر رہا ہے ساہر سمر سے ونطی کرتا ہے نہیں تو وہ آلیہ کے ساتھ کھل کر رہ سکتا ہے لیکن سمر کہتا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پیدا ہوئے ہیں اور ایک ساتھ مرنا چاہیے جبکہ آلیہ کو دہ گریٹ انڈیان سرکس پر کبجہ کرتے ہوئے اور سب اس کے لئے پردرسن کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے تو فینس آئیے جانتے ہیں کہ اس فلم میں کس نے رول پلے کیا ہے تو آمیر خان سیدھارت کے روپ میں اپنے رول کو نبھا رہے ہیں آپ سیخ بچن کے روپ میں ممبئی کرائم برانچ ہیں اور آلیہ حسین کے روپ میں سمر کی پریمی ہیں اور ادھے چوپڑا آلی اکبر فتح خان کے روپ میں سراب اقبال حارون خان ساہر اور سمر کے پیتا کے روپ میں ہیں اور ویتھل وکٹوریا ویلیمز کے روپ میں ہیں اور اینڈریو بکنیل وارن ایڈسن کے روپ میں ہیں اور بکاس سری واسطو ہیں تو فینس آئیے جانتے ہیں اس فلم کے اتبادن اور بکاس کے بارے میں تو اس فلم کی پرمو فوٹوگرافی سے پہلے فلم کو بیعاپک میڈیا کوریج ملا اور واکس آفیس فر 2011 کو فچلی دھوم فلموں کے نیرماتا آدیت چوپڑا نے پشتی کی ہے کہ دھوم سنکھلا کی تیسری قصد 2011 کے اند تک مک فوٹوگرافی شروع کر دے گی شروعات میں نیرماتا اور مک آمیر خان کو ریلیج کرنا چاہتے تھے اور 2012 کی کرسماس پر فلم لیکن یوجنا ریلیج ایک پوشٹ پروڈکشن سیڈول کو مجبور کرے گا جسے فلم کے لیے اچھ آوستک ستر کی تقنیقتہ کو دیکھتے ہوئے پرتکول مانا گیا تھا لگ بھگ 1.25 ملین 21.33 ملین دھوم ترین کے نیرمات پر خرچ کیے گئے تھے کتھی طور پر پر پرم آمیر خان نے کہا 3D تقنیقی میں حالا کی آمیر خان نے کہا 3D تقنیقی میں بسیشتہ کی ضرورت ہے اور نردیس دوارہ اس کے اپیوگ کی پرنایم سروپ کے بارے میں آنیش چیت تھے اور ستمبر 2012 تک YRF Studio نے 3D میں بیفل فلم کے نیرمان کی گھوش اور علی اکبر کے روپ میں اپنی بھومکاں کو پناہ اسطحپیت کرنے کی پوشتی کی گئی تھی دیبکا پادکون کو مکھ بھومکاں کے روپ میں سائن کیا گیا تھا جس میں خان کے ساتھ عویر نے کیا گیا تھا لیکن دیبکا پادکون کے سمرتھن کے بعد دوارہ پرس جب کی کی پیرا لگ لائیڈن اور پرس چھن اور گائن سب سیکھ لیا بچے نے کثی طور پر پھل میں اپنی بھومکاں تیاری کے لیے نو کلو اوزن کم کیا تھا ریمی سین جنو نے سنگھلہ کی پچھلی دو قسطوں میں اس پی جے دیچھت اب سیکھ بچے دو نبھایا گیا کردار کی پتنی کی بھومکا نبھائی تھی جو سویٹی کا کردار نبھانے کے لیے سمپرک نہیں کیا گیا تھا حالانکہ اس نے کہا کہ اگر اسے آفر کیا جاتا تو وہ اس بھومکا کو نہیں دھو راتی سنجے گڑوی دو نردیشت پہلی دو لیے اولیوی آور کی لر کو انواندھت کیا گیا تھا آمیر خان نے ساچت کار میں کہا دھو م تھی میں ان کی بھونکا ان کے جیون میں اب تک سب سی کٹھین بھونکا ہے ایک سند رسیوں کا نردیشن کناڑ پامی سانو اور سیام کو سلنے کیا تھا آئی اے کے ساتھ ایک ساچت کار میں آب سی بچ نے وقت کیا دھوم میری فلم ہے اور میں نائک ہوں کوئی بھی اسے مجھے دور نہیں کر سکتا آپ سب سے بڑے یا سب سے بڑے ہو سکتے ہیں سب سے چھوٹا ستارہ دھوم جی اور علی کے بارے میں ہیں یہ اتنا ہی سرل ہے اگر دھوم میں جی اور علی کے کردار نہیں تو فلم نہیں ہوگی 23 ستمبر 2013 کو فلم کی واسطوک ریلیز سے تین مہینے پہلے DNA اور انی میڈیا سمائچار پرکاس نو نی کھول آسا کیا کی آمیر خان دھوم تھری میں دھوری بھوم کا نبھاس سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کی پشتی نہیں کی دھوری بھوم کا کی پشتی فلم کی ریلیز کی سمائے ہی کی گئی تھی اس میں دھوم تھری میں بنائی گئی سنکھلہ کی پہلی اور ورطوان میں ایک ماتر فلم بنا دیا جس میں پرتی پچی دھوری بھوم کا ہے سپینس ساجہ نہیں کیا تھا اور اس فلم کا فلم آنکن نومبر دو جار گہرہ سے شروع ہونے والا تھا افسی بچن اور اوڈے چوپڑا سے جڑے درسیوں کو فہلی سوٹ کیا گیا تھا لیکن پورو پرتی آوکاس پر تھا اسی لئے سوٹنگ کو جنوری دو جار بارہ استقرد کر دیا گیا تھا کیونکہ خان ایک جیمناٹ کی اپنی بھونکہ کیلئے خود کو تیار کرنا چاہتے تھے خان اپنی دو جار بارہ کی فلم تلاس کے وفردن اور پرچار پر بھی دھیان کے اندرد کرنا چاہتے تھے جیسے آٹھ جون دو جار بارہ کو یس راج اسٹوڈیو ممبئی میں آمیر خان کے بچپن کا کردار نبھانے والے بال کلاکار آمیر خان جیسے جولائی دو جار بارہ میں چالک دل میں سامل ہوئے یس راج اسٹوڈیو میں پانچ دنوں کے لئے فلمانکن کیا گیا اور سیکاگو اور سینگ تراج امریکہ کے انحصوں میں سوٹنگ جاری رکھی خان اب سیک بچن ادھے چوپڑا نے تین مہینے کا کارکرم پورا کرنے کے لئے چار اگست 2012 کو امریکہ کے لئے اڑان بھری جیسے دسمبر 2012 میں بھارت آنے پر بچن نے کہا کہ فلمانکن کا پرچاس پرتسر بھاگ پورا ہو گیا اور ممبئی میں پھر شروع ہو گا اسے ماج 2013 دوسرے سپتہ میں یہ بتا گیا کہ چالک دل چرموک کو فلمانے کے لئے جورک اور ٹیسنو سوٹجر لینڈ کے لئے روانہ ہو گیا تھا فلم کی سوٹنگ آخر 14 ستمبر 2013 کو ممبئی کے ایک اپنگری سٹوڈیو میں پوری ہوئی دھوم تری کلائی میٹک درس کو سوٹجر لینڈ کے سیٹنو میں پرسید آچر ڈیم کانڈر ڈیم آم طور پر ورز ڈیم کے روب میں جانا جاتا ہے میں سوٹ کیا گیا تھا یہ وہ باند ہے جو 1995 کی فلم گولڈن آئی کی شروع دور میں درس اس فلم کی گھنس کی گئی تھی دھوم اور دھوم ٹوکے سن